ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لے کر آگئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور مزیدار سی سیریز جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو بڑھتے ہیں اس ڈراما کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف جہاں ہمیں ہماری فیمیل لیڈ فینگلی کو دکھایا گیا ویسے تو فینگلی ایک ایلوس ٹوئیٹر تھی لیکن ہمیشہ سے اس کا خواب ہے ٹوئیٹ ڈیزائنر بننے کا اس کا ماننا ہے کہ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے جو کہ زندگی نے آپ کو دیا سکسس کی طرف بڑھنے کے لیے یعنی کہ انسان کے ہاتھ میں وقت تو بہت سارا ہے اگر وہ جی جان لگا کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو جبکہ دوسری طرف ہمیں ہمارا ہینڈ سمسا میل لیڈ دیران دکھایا گیا جو چینشن گروپ کا سی ای او تھا لائف اس کے لیے بلکل ڈیفرنٹ تھی اس کا ماننا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم کو کنٹرول کر لیا تو یوں سمجھو کہ آپ نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اب ان دو ڈیفرنٹ لوگوں کی سوچ ایک دوسرے سے کیسے میچ کرے گی یہ تو ہم آگے ہی سیریز میں جان پائیں گے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگلی چان شنگ کمپنی میں ٹائی ڈیزائنر کا انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی جو اس کا سب سے بڑا خواب تھا یہاں اسے پتا چلا کہ کمپنی میں کسی بھی طرح کی ریڈ کلر کی چیزیں لانا منہ ہے کیونکہ ہمارے بوس دیرن کو ریڈ کلر کی چیزیں نہیں پسند سننے میں تو یہ ہماری فینگلی کے لیے بھی تھوڑا عجیب ضرور تھا لیکن کوئی بات نہیں جوب مل جائے تو یہ مصیبت بھی سہ لیں گے کمپنی پہنچنے پر مسٹر دیرن پوچھ رہا تھا کہ یہاں کی لائٹس آف کیوں ہیں جس پر اس کا سپیشل اسسٹنز دینگ بولا کہ بوس لائٹس تو آن ہے بس آپ نے سنگلاسز پہن رکھی ہے کمپنی میں کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز نہیں آئے گی اگر آپ چاہے تو کمپنی کے اندر سنگلاسز اتار سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان کو بہت سیریس قسم کی بیماری ہے جو وہ صرف ریڈ کلر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے خیر نیکس سین میں اس کی ایک میڈیا انکر کے ساتھ انٹرویو تھی جس نے اسے سوال پوچھا کہ ایسے تو لاکو لڑکیاں ہوں گی جو آپ کے سپنے دیکھتی ہیں تو آپ ان لڑکیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جس پر دیرن بولا کہ ان لڑکیوں کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ خواب دے کر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اور کچھ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ یعنی کہ ہمارا دیرن ایک منٹ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اور اگر انکر نے ایسے فضول سوال ہی کرنے تھے تو وہ بھی اٹھ کر چل دیا یہاں فینگلی کو وال پکچر دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی تین سال پہلے بنائی ہوئی پکچر کو پلیجرائز کیا گیا ہے وہ بھی کسی کیون نام کے ڈیزائنر نے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہی آج کا انٹرویو بھی کنڈیکٹ کرنے والا تھا تو فینگلی کے پاس اچھا موقع ہے اسے سبق سکھانے کا انٹرویو کے دوران تو کیون کافی پروفیشنلی ایڈ کر رہا تھا اور باتوں ہی باتوں میں فینگلی نے اسے اپنی سکیچ دکھائی جو کہ اس نے تین سال پہلے بنائی تھی بتایا کہ اگر واقعی ہے آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ کریٹیو لوگ چاہیے تو وال پکچر کے لیے میری سکیچ کو پلیجرائز کیوں کیا یہاں تو کیون کو نرویس نس کے مارے کچھ اور سمجھ نہیں آئی لیکن فوراں سے سیکیورٹی گارڈز کو بلا لیا فینگلی کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے ابھی کے لیے تو وہاں سے چلی گئی لیکن بتا دیا کہ میں اپنے حق کے لیے ضرور لڑوں گی کیونکہ چپ بیٹھ کر رہنے والوں میں سے تو میں بھی نہیں اب تو گارڈز بھی اسے دوبارہ اندر آنے نہیں دیتے کیونکہ کیون نے ان کو اچھے سے سمجھا دیا تھا آفٹر دیٹ فینگلی اپنی بیس فرینڈ روزی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا لیکن وہ بھی چپ نہیں رہنے والی جب تک کہ وہ یہ بات اس کے باس کو نہ بتا دے اب باس کو بتانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کر کے تو اندر جانا ہی تھا اپنا روح بدل کر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن گارڈ نے اسے پہچان لیا اسے اندر جانے نہیں دیتا اچھی بات تو یہ تھی کہ انڈ ٹائم پر وہاں مسٹر دیرن پہن جاتا ہے اور فینگلی کو بھی اسے بتانے کا ایک اچھا موقع مل گیا اسی ہی وہ کمپنی کی طرف بڑھنے لگا فینگلی آواز دیتے ہوئے کہنے لگی کہ مسٹر دیرن پلیز دو منٹ کے لیے رک جائیں آپ کے ایک ڈیزائنر مسٹر کیون نے میرے ٹوئے کو کوپی کیا ہے کیا آپ اس بارے میں جانتے ہیں اگر آپ کہے تو میں آپ کو وہ ٹوئے دکھا بھی سکتی ہوں اس پر دیرن بولا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میرا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ویسے بھی اگر ساری پروبلن سی ای او ہی دیکھنے لگا پھر تو کمپنی دو دن بھی نہیں ٹکنے والی یہ کہہ کر وہ چل دیا اور فینگلی اس کی طرف وہ ٹوئے مارتے ہوئے بولی کہ اگر سی ای او کو اتنے سیریس ایشو کے بارے میں نہ پتا ہو تو تب بھی کمپنی دو دن تک نہیں ٹک سکتی ٹوئے لگنے کی وجہ سے دیرن کی گلاسز نیچے گر گئی جسے وہ ریڈ کلر کا ٹوئے نظر آیا اسے دیکھتی ہی اس کو عجیب قسم کی ڈیزینیس ہونے لگی اور ساتھ ہی نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا پینگلی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا وہ چھوٹا سا ٹوئے اتنی زور کا تو نہیں لگ سکتا نیکس سین میں کیون دیرن کو اپنی صفائیہ دے رہا تھا کہ جس طرح اس لڑکی نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ وہ سکیچ میری اپنی بنائی ہوئی ہے دیرن بولا کہ یہ تم نہیں بلکہ ہماری کمپنی ریسائٹ کرے گی مجھے تمہاری یہ فلم ایکسپلینیشن نہیں چاہیے زینگ کو اس بارے میں انویسٹگیشن کرنے کے لیے کہا وہ بولا کہ آپ کافی ٹائم کے بعد ریٹ کلر کو دیکھ کر بے ہوش ہوئے کیا میں ڈاکٹر لی سے آپ کے اپورمنٹ فکس کرا دوں اس کے بعد نائٹ کا سین دکھایا گیا جہاں فینگلی کو کیون کی کول آئی جو اسے بلیک مل کر رہا تھا بتایا کہ میں تمہارا فیملی بیگراؤن جانتا ہوں اگر تم نے کوئی بھی میس کریٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جس پر فینگلی بولی کہ بیٹا تم نے غلط لڑکی سے پنگا لے لیا ہے میں تمہاری دمکی شمکی سے ڈرنے والی نہیں جب دمکیوں سے بھی کوئی کام نہیں بنا تو کیون اسے پیسے اوفر کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہماری فینگلی کو تو انصاف ہی چاہیے اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پھر سے دیرن تک کیسے پہنچیں گی کیونکہ کمپنی میں تو اسے جانا لاؤ نہیں ہوگا جس پر روزی بولی کہ تم میری فوٹوگرافی سکلز کو بھول گئی ہو کیا تم فکر ہی نہیں کرو دیرن کب اور کہاں جاتا ہے سب کچھ پتہ لگا کر آ جاؤں گی اگلا سین کمپنی کا دکھایا گیا جہاں زینگ بتا رہا تھا کہ آپ کے انکل نے آپ کے لیے بلائنڈ ڈیٹ فکس کرائی ہے جو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں بس ایک گھنٹہ ہی لے گی ویسے تو دیرن ایک منٹ بھی زیادہ نہیں کر سکتا لیکن انکل کے کہنے پر اسے جانا پڑے گا سینگ اس لڑکی کی تعریفیں کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ وہ بہت پیاری ہے ایون کے سکول ٹائم میں صرف ایک دن میں ہی اسے پچاس پچاس لیٹرز ملا کرتے تھے اس پر دیرن بولا کہ پچاس پچاس لیٹرز وہ بھی صرف ایک دن میں کیا اس سکول کے لڑکے پڑھتے شرطے نہیں تھے دھیان رکھنا کہ اس سکول کا کوئی بھی لڑکا ہماری کمپنی میں نہ آنے پائے دوستو اس سے تو آپ لوگ مسٹر دیرن کی نیچر سمجھ ہی گئے ہوں گے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیگلی بھی وہاں پہنچ گئی تھی روزی کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ تمہیں پکا یقین ہے نا کہ دیرن یہاں پر ضرور آئے گا وہ بولی ہاں ہاں دیرن یہاں ضرور آئے گا تم فکر ہی مت کرو مجھ پر تمہیں بروسہ نہیں کیا ادھر دیرن کو دکھایا گیا جس سے اس کی بلائنڈ ڈیٹ ملنے کے لیے آئی تھی اور وہ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتا تک نہیں وہ جب دیرن سے پوچھتی ہے کہ آپ کو فری ٹائم میں کیا کرنا پسند ہے یعنی کہ گولف یا پھر کچھ اور تو اس پر دیرن نے اسے کارز ہی پکڑا دیئے کہ مجھے کارز گیم کھیلنا پسند ہے چلو ایک گھنٹے کے لیے ہم یہ کھیلتے ہیں غصہ تو اس لڑکی کو بہت آیا لیکن اتنا میر لڑکا ہاتھ سے جانے بھی تو نہیں دے سکتی بہانے بہانے سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگی اور بددو دیرن کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی میرے کارز دیکھنا چاہ رہی ہے آفٹر دیٹ وہ دیرن کو بتاتی ہے کہ یہ گیم کافی بورنگ ہے تو کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر باتیں کریں دیرن نے اسے ایک روبوٹ سے ملا دیا یہ کہہ کر کہ یہ میری کمپنی کا بنایا ہوا ہے یہ تمہاری چیٹنگ کی خواہش کو پورا کر دے گا تم اس سے کسی بھی طرح کی چیٹنگ کر سکتی ہو اب وہ لڑکی اسے کیا ہی کہتی مو بنا کر وہاں سے نکل گئی باہر جب فینگلی نے پوچھا کہ دیرن کہاں ملیں گے تو وہ بولی مجھے نہیں پتا ہوگا کہیں پاگل کہیں کا اس کے بعد جب وہ دیرن سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو ساتھ ہی کہنے لگی کہ مجھے تو لگاتا آپ اپنے ایمپلوئے کو پنش کریں گے لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اپنی شیٹ پہ لکھا ہوا سی نوٹو پلیجریزم دکاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا تھا اس لیے دیرن کو پھر سے ڈیزینس فیل ہونے لگی پر اس نے دیکھا کہ جیسے اس نے فینگلی کو ٹچ کیا وہ پھر سے نورمل ہو جاتا ہے پھر جب فینگلی نے اس کو خود سے دور دکیلا تو وہ ڈیزینس ہی فیل کر رہا تھا اس کو بچاتے بچاتے فینگلی بھی اس کے اوپر جا گیری دیرن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا جو میں نے ابھی ابھی نوٹس کیا وہ سچ تھا اس لڑکی کو ٹچ کرنے کے بعد میں نورمل کیسے ہو گیا تھا جبکہ فینگلی سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا مجھے اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا ہے کہ یہ سچ میں ہی تو پاگل نہیں اینڈ ٹائم پر وہاں زینگ پہنچایا جو فینگلی کو دیکھ کر کہنے لگا تم پھر سے یہاں آگئی ابھی کیا بھی نکلو یہاں سے دیرن بھی فوراں سے فینگلی کا ہاتھ پکڑتی ہوئے کہنے لگا کہ نہیں یہ لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی اگلے سین میں دیرن سنگلاسز پہن کر اس کے سامنے بیٹھ گیا بتایا کہ اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے میں سننے کے لیے تیار ہوں اگر وہ اتنا ایٹی ٹیوڈی ہے تو پھر ہماری فینگلی بھی کچھ کم نہیں وہ بھی سنگلاسز پہن کر اس کے سامنے بیٹھ کر سارا قصہ سنانے لگی اسی دوران دیرن اسے بار بار ٹچ کر کے گلاسز کے بغیر ریٹ کلر کو دیکھتا کہ کیا جو اس نے نوٹس کیا وہ سچ ہے یا نہیں پر یہ تو واقعی ہی سچ تھا اور وہ ہر بار ایسا کرنے پر صرف ایک ہی ورڈ بولتا انبیلیویبل اتنی بار اس کی یہ حرکت نوٹس کرنے پر تو اب وہ فینگلی کو بھی سچ میں پاگل ہی لگنے لگا تھا کہنے لگی کہ آپ نے کب سے انبیلیویبل انبیلیویبل لگا رکھا ہے جو سب کچھ میں نے کہا کیا وہ آپ نے سنا بھی دیرن بولا ہاں ہاں میں نے سب کچھ بہت کیرفولی سنا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بارے میں انویسٹیگیشن کراؤں گا اور تمہیں انصاف بھی دوں گا یہ کہنے کے بعد فینگلی وہاں سے چلی گئی اور زینگ کو لگ رہا تھا کہ یقیناً اندر کچھ برا ہی ہوا ہوگا پر دیرن کو اتنا شان دیکھ کر تو وہ بھی شوکڈ ہو گیا اسے لگتا ہے کہ اب تو پکا ڈاکٹر لی سے اس کے اپورمنٹ فکس کرانی ہی ہوگی ہلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سیریز کے سیکنڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ منسٹر ڈیرن کی ڈاکٹر لی کے ساتھ اپورمنٹ تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ بلیڈ فوبیا بہت کومن ڈیزیز ہے یہ آپ کی لائف کو ایفیکٹ نہیں کرے گی اگر آپ ریڈ کلر کو اگنور کرو تو ڈیرن نے ان کو اپنے ساتھ ہوئی گٹنا بھی بتا دی کہ ایک لڑکی کو ٹچ کرنے پر مجھے بلکل نورمل فیل ہو رہا تھا ایون کے ریڈ کلر کو دیکھنے کے باوجود بھی تو ڈاکٹر لی نے بتایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اس لڑکی کو اپنی کی سمجھ کر اس اپورچنٹی کا فائدہ اٹھاؤ یعنی کہ اسے اپنی فرینڈ ہی بنا لو ہو سکتا ہے کہ دیرے دیرے سے یہ فوبیا ختم ہو جائے نیکس سین میں دیرن ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہی زینگ نے آ کر بتایا کہ اس لڑکی کی باتیں سچ تھی کیون نے پلیجیریزم کی ہے اس پر دیرن نے اسے کیون کو ابھی کے ابھی ٹرمنیٹ کرنے کے لیے کہا اور بتایا کہ فینگلی کے بیکراؤنڈ کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرو اگلا سین میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں سبھی شیئر ہولڈرز کا ماننا تھا کہ مسٹر دیرن کو ٹوئی ڈینر پارٹی میں جا کر مسٹر لوسی سے ملنا چاہیے مسٹر لوسی جو کہ ٹوئی انڈسٹری کا گرو مانا جاتا ہے اور سبھی کمپنیز کی کوشش تھی اس کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی شیئر ہولڈرز کے انسسٹ کرنے پر دیرن کو جانے کے لیے ماننا تو پڑا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈینر پارٹی کا تھیم ریٹ تھا سنگلاسیز کے ساتھ ڈینر کو اٹینڈ کرنا اپروپریئٹ تو نہیں لگے گا اس لیے زینگ بولا کہ کیوں نہ اس ڈینر کو کینسل کیا جائے لیکن اس وقت دیرن کو ہماری فینگلی کا خیال آیا کہ اگر وہ لڑکی میرے ساتھ ہو تو میں اس ڈینر کو اٹینڈ کر سکوں گا کہنے لگا مجھے جلد سے جلد میس فینگلی کی ساری کی ساری انفرمیشن چاہیے اس کے بعد ہمیں دکھایا گیا کہ بیچارہ زینگ اپنی پوری کوشش لگا کر فینگلی کا پیچھا کرتا ہے اس کی روٹین جاننے کے لیے اس کے لیے اسے کافی پاپڑ بیلنے پڑے ایون کہ اپنی سائیکل سے بھی ہاتھ دو بیٹھا پھر سائیکل ہی گئی ہے نا جان تو بھی باقی تھی مسٹر دیرن کی حکم کی پاسداری بھی تو کرنی ہے خیر اتنے دن اس کا پیچھا کرنے سے زینگ کو اتنا ہی پتا چلا کہ وہ لڑکی جتنی معصوم اور سنسٹیو دیکھنے سے لگتی ہے نا ویسی بلکل بھی نہیں یہ ساری باتیں دیرن کو بتا کر وہ فینگلی سے ملنے کے لیے منع کرتا ہے لیکن دیرن ہر حال میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا نیکس سین میں فینگلی کو دکھایا گیا جو اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اور اس سے سنگلاسیز کے ساتھ بیٹا ہوا دیکھ کر وہ بھی گلاسیز پہن لیتی ہے تاکہ اس کی بشان میں کمی نہ آئے دیرن ایک دفعہ پھر سے اس کو ٹچ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ سب کچھ نورمل ہوتا ہے یا نہیں لیکن یہ والی ٹرک ابھی بھی کام کر رہی تھی ایک بار پھر سے اس نے انبیلیویبل کہہ دیا اور فینگلی نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم واقعی پاگل ہو یا مجھے بے وقوق بنانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن دیرن بات کو بدلتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کر لیا اور کیون کو بھی ڈسمیز کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کی پلیج ریزن کی پرائز بھی آپ کو مارکٹ کے ریٹ کی مطابق دی جائے گی اگر کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہو تو کر سکتی ہو فینگلی تو اتنے سے ہی سیٹسفائیڈ تھی پر دیرن نے اس کو ایک آفر دی کہ میں تمہیں ٹوئی ڈینر پارٹی پر لے کر جا سکتا ہوں جہاں تمہیں بیٹر پلیٹ فارم ملے گا اور اس کی شرط یہ تھی کہ ہول ڈینر پارٹی میں تمہیں میرا ہاتھ پکڑ کر رہنا ہوگا جس سے وہ فینگلی کو تو فلرٹی ہی لگا اس کی آفر کو ایکسپٹ کے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے ہی سین میں کافی غصے میں ڈرنگ کرتے ہوئے روزی کو بتا رہی تھی کہ کس طرح اس فلرٹی انسان نے مجھ پر لائن مارنے کی کوشش کی روزی نے پہلے تو اسے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے اس کی انٹینشنز ایسی نہ ہو لیکن خیر اب تم اس بات کو بھول کر دوسری کمپنیز میں اپلائی کرو اگلی صبح فینگلی ایک انٹرویو سے واپس آ رہی تھی اور اس نے نوٹس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ ایک کیوٹ سا ڈوگی تھا جیسے ہی وہ ڈوگی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تب ہی اس پر ایک لڑکا اٹیک کرتا ہے جو کہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا فینگلی خود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے سیم ٹائم پر وہاں سے دیرن اور زینکا بھی گزرنا ہوا اس لڑکے کو فینگلی پر اٹیک کرتے ہوئے دیکھ کر دیرن فوراں سے اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ دیرن اس لڑکے کا کچھ بگاڑ پاتا اس کی گلاسیز نیچے گر جاتی ہے اور اس لڑکے کی ریڈ شرٹ دیکھنے پر اسے پھر سے ڈیزینس فیل ہونے لگا نیکس سین میں دیرن ایک بار پھر سے فینگلی کو اپنی آفر یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ بولی کہ آپ نے میری مدد کی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے دوبارہ سے اپنی کوئی فضول قسم کی آفر کریں بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ گر سے باہر آنے کے باوجود بھی ان دونوں کو امید تھی کہ کم از کم ایک بار تو فینگلی اس آفر کے بارے میں ضرور سوچے گی جب فینگلی نے دور اوپن کیا تو انہیں لگے کہ شاید آفر ایکسیپ کر لی پر وہ ان کو ان کا کارڈ دیتے ہوئے چلتا بننے کے لیے کہتی ہے آخری ٹرائی کرنے کے لیے دیرن نے اسے لوسی کا بکلٹ دکھایا کہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے ٹرائی ڈیزائنر بننے کا جسے دیکھ کر فینگلی فوراں سے بول پڑی کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں پر سینئر لوسی آنے والا ہے تو میں پہلے ہی تمہارے ساتھ جانے کے لیے مان جاتی دیرن نے تو یہ ساری کی ساری غلطی زینگ پر توب دی کہ تمہیں کسی کی اچھے سے انویسٹگیشن کرنا بھی نہیں آتا اگلے سین میں دونوں ڈینر پارٹی میں جانے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے اور دیرن اسے ریڈ کلر کا ریبن لگانے کو کہتا ہے جس پر فینگلی بولی کہ تم نے تو مجھے اپنا سرونٹ ہی سمجھ لیا اور وہ کہنے لگا کہ پلیز یہ چھوٹی سی فیور بھی کر دو فینگلی نے اس کا نیک ریبن لگایا اور دیرن اس کی بالوں میں ریڈ کلر کا کلپ لگا دیتا ہے آفٹر دیٹ پارٹی میں انٹر ہونے کے بعد دیرن وہاں کا ریڈ تیم دیکھ کر کافی زیادہ نروس ہو گیا فینگلی کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہا ہے وہ اتنا امیر لڑکا ہے تو اس طرح کے ڈینر تو اس نے کافی سارے اٹینٹ کیے ہوں گے دیرن نے بتایا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے تو میرا ہاتھ ماں چھوڑنا آج کے لیے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لو خیر فینگلی بھی اپنی پوری پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ غلطی سے بھی دیرن کا ہاتھ نہ چھوڑے اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کافی انجوئے کرتے ہیں فینگلی دیرن کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہا ہے جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے نیا ہو جبکہ یہ سب کچھ تو دیرن کے لیے واقعی ہی نیا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی اس طرح کی پارٹیز میں نہیں گیا پارٹی میں ہی دیرن کو اس کی بچپن کی فرنڈ فین ملتی ہے جسے اس کو فینگلی کے ساتھ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگا ایون کہ وہ دیرن کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہنے بھی لگی کہ اتنی اورنری سی لڑکی کو اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی چلو اب جیسا بھی ہے اسے واپس جانے کے لیے کہو کسی حد تک تو فینگلی نے بھی اس کا ہاتھ چوڑ ہی دیا تھا لیکن دیرن واپس سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسے جانے نہیں دیتا اب وین کی باتوں کے جواب میں فینگلی نے ہاتھ دکھایا کہ میں نے نہیں بلکہ تمہارے بچپن کے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے دیرن نے بھی وین کو کلیر کر دیا کہ میں یہاں فینگلی کے ساتھ آیا ہوں میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اس کے ساتھ ہی واپس جاؤں گا وہاں سے جانے کے بعد فینگلی نے پوچھا کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وین آپ کو پسند کرتی ہے دیرن نے بتایا کہ ہم دون ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں وہ سٹڈی کرنے کے لیے بروڈ چلی گئی تھی اس طرح ہمارا کنٹیکٹ ختم ہو گیا تھا اب چاہے وہ مجھے لائک کرتی ہو لیکن میرے پاس ویسٹ کرنے کے لیے فضول ٹائم نہیں ہے یہ بات ہماری فینگلی کو بڑی عجیب سی لے گی کہ بھلا کسی کو لائک کرنے کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ تم جیسے لڑکے کو کوئی بھی لڑکی پسند پیر سکتی ہے وہاں کڑی کچھ لڑکیا دیرن کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے چلو اس کی پکچرز لیک کریں یہ دیکھ کر تو دیرن بھی ہواو میں اڑنے لگا بولا کہ تم نے مجھے کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا لیکن اس کی یہ والی خوش فہمی بھی ایسے دور ہوئی کہ وہ لڑکیا اسے نہیں بلکہ مسٹر لوسی کو دیکھ کر ہینڈسم کہہ رہی تھی مسٹر لوسی کا نام سن کر یہ دونوں بھی اس کی طرف جانے لگے آخر اس سے ہی ملنے کے لیے تو یہاں آئے تھے دیرن نے اس کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں جس پر اس نے اس کا کارڈ لے کر سائٹ پر رکھ دیا بتایا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اور بہت سارے کارڈ پڑھے تھے جسے مسٹر لوسی پہلے ہی ریجرٹ کر چکا تھا فینگلی نے بھی اپنا انٹرڈکشن کرتے ہوئے بتایا کہ میں آپ کی سکول کی جونئر ہوں آپ کی بہت بڑی فین مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا آپ یہ والی گیم کیسے کھیل لیتے ہو یہ کھیلنا تو کتنا مشکل ہے لوسی نے بتایا کہ ٹین ایروز کو ایک ہی رنگ میں ہٹ کرنے سے ہم بلائنڈ بوکس کو اپن کر پائیں گے دیرن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر تو ریڈ کلر کی کوئی بھی چیز نہیں تو میں اس کے ساتھ یہ گیم کیل کر اسے امپریس کر سکتا ہوں آفٹر دیٹ دونوں کی بیچ میں ایروز کو ہٹ کرنے کا ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے جسے ہمارے دیرن نے جیت لیا اور بلائنڈ بوکس بھی اس کے لیے اپن ہوا اس کا یہ ٹیلنٹ دیکھ کر تو فینگلی کو بھی اقین نہیں آ رہا تھا اور لوسی نے بھی اس سے اس کا بزنس کارڈ مانگ لیا اور کارڈ دیکھنے پر صرف اتنا ہی کہا کہ میں تمہیں یاد رکوں گا بلائنڈ بوکس سے جو دیرن کو گفٹ ملا وہ بھی اس نے لوسی کو دے دیا بتایا کہ یہ تمہارے لیے جسے وہ لینے سے منع کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا پر ایسا لگ رہا تھا کہ اسے مسٹر دیرن کا یہ اٹیٹیوڈ پسند نہیں آیا کیونکہ جب فینگلی اس سے ہائی فائیف کرتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ہی کڑی لڑکی کے کان میں کچھ کہنے لگا اور اس کے بعد اس نے دیرن کو بھی سوری بولا یہ کرنے کے بعد وہ تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سب ہی لڑکیاں دیرن کے ارگردے کٹی ہو گئی اس کا اوٹوگراف لینے کے لیے اسی دوران اس کا ہاتھ فینگلی کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور ریڈ کلر کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے اسے ڈیزینس فیل ہونے لگی کچھ نہ کچھ تو بات اب فینگلی کو بھی سمجھ آ گئی کہ آخر یہ ہر بار ایسے بے ہوش کیسے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہوگی تو گائز اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا لو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سیریز کے تھرڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیرن نے فینگلی کو واپس ڈروپ کر دیا تھا چہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے آپ کو کہی بار بے ہوش ہوتے دیکھا آپ کو اپنا اچھا سا ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے اس پر وہ صرف اتنا ہی بولا کہ مجھے کوئی سیریز ڈیزیز نہیں بس فوبیا ہے اور ہاں میں تمہیں افیشلی ہائر کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کونٹریک پیپرز تم یہاں پر نہیں بلکہ گھر جا کر اوپن کرنا اور جب یہ کونٹریک پیپرز اس نے گھر جا کر پڑے تو اسے پتا چلا کہ دیرن اسے اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنانا چاہتا ہے جس پر اسے کافی غصہ آیا اگلی صبح دیرن اور زینگ اس بات کو ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ فینگلی ہی سوفر کو ایکسیپ کرے گی یا نہیں کہ وہاں فینگلی بھی غصے میں چلی آئی بتایا کہ میں نے تمہاری کمپنی میں اپلائے ضرور کیا تھا لیکن ٹوئی ڈیزائنر بننے کے لیے تمہارا پرسنل اسسٹنٹ بننے کے لیے نہیں اور کیا میں نہیں جانتی کہ تم کس طرح کے فلٹی انسان ہو تم نے بار بار مجھے بہانے سے ٹچ کرنے کی کوشش کی بدماش آوارہ گنڈا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر چلی جاتی ہے بیچارے دیرن کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں اتنا سب کچھ ہوں ہار تو یہ پھر بھی نہیں مانتا ایک بار پھر سے بکے لے کر اسے کونٹریکٹ پیپر پر سائن کرانے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا اور اس پر سیلری بھی کافی بڑھا دی اس بار تو اسے لگا تھا کہ فینگلی ضرور مانے گی کیونکہ اس نے کونٹریکٹ پیپر پر سائن بھی کر دیے پر جب اس نے سیگنیچر میں یہ سارے گارز تمہیں دے دوں گا فینگلی کو تو سچ میں ہی وہاں پاگل لگنے لگا تھا کہ اتنی بڑی کمپنی کا بوس اتنی عجیب عجیب سی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے خیر اسے خود سے دور رہنے کے لیے کہا اب زینگ بولا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر تو ضرور ہوگی کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اورنری لڑکی ہے اور اسے یہ فینسی چیزیں نہیں پسند اس کی بات میں پوائنٹ تو تھا اس لیے اگلی بار جب دیرن نے اسے ڈینر کے لیے انوائٹ کیا تو بلکل نورمل سے ریسٹورنٹ میں کیا جہاں وہ کمفرٹیبل فیل کر سکے بیچاری فینگلی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے کیسے منع کروں اپنے لفظوں میں کہہ کر تو کتنی بار کوشش کر چکی خیر وہ اس بار بھی اٹھ کر چلی جاتی ہے اور زینگ نے دیرن کو اشاروں سے بتا ہی دیا کہ ہاں ہاں بوس ہم تیسری بار بھی فیل ہو گئے اگلے سین میں فینگلی روزی کو بتا رہی تھی کہ وہ فنی سا بوس ہر جگہ مجھے حراس کرنے کے لیے پہن جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو مجھ سے پیار ہو گیا اور دوسری طرف وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اس جیسے امیر لڑکے کو میری طرح اوڈنری لڑکی سے پیار کیسے ہو سکتا ہے اس پر روزی بولی کہ تم فکر نہیں کرو میڈیا ریپورٹر تمہاری دوست ہے نا میں تمہارے لیے اس کی ساری ہسٹری پتہ لگا لوں گی اس کے بعد آفیس کا سین دکھایا گیا جہاں وین دیرن سے ملنے کے لیے آئی تھی اپنے ساتھ لنچ بوکس لے کر لیکن وہ اس سے بات کرنے میں کچھ زیادہ انٹرس شو نہیں کرتا بتایا کہ اس وقت میں کافی زیادہ بیزی ہوں تو کیوں نہ ہم پھر کبھی ملے جو وین کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا آفٹر درد دیرن اپنے ایک امپلوئی کی ویڈنگ پارٹی آٹینڈ کرنے گیا تھا جہاں انہوں نے دور سے ہی دیکھا کہ ایک لڑکی ان کی پکچرز لے رہی تھی یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ روزی تھی زینگ نے اس کا کافی دور تک پیچھا کیا لیکن وہ ان کو چکمہ دے کر باغ ہی گئی اگلے سین میں وہ گھر آ کر فینگلی کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ کوئی حراس کرنے والا لڑکا ہوگا بکوز اس نے بہت نورمل لوگوں کی طرح ایڈکیشن لے کر اپنی فیملی کو سپورٹ کیا اور صرف دو سال کے اندر اندر جیانشن گروپ کو ڈیویلپ کیا یہ کوئی آسان کام تو نہیں فینگلی کو تو وہ صرف فنی بہت ہی لگتا ہے خیر اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا دوسری کمپنیز میں انٹرویو دینے کے لیے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ فینگلی نے کافی ساری کمپنیز میں انٹرویو تو دے دی تھی پر انفورچنٹلی سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا جس کی وجہ سے یہ کافی سیڈ ہوتی ہے اگلے سین میں دیرن وین سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جہاں زینگ نے بتایا کہ مس فینگلی کو کسی بھی کمپنی نے جوب نہیں دی کہیں اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ تو نہیں جس پر وہ بولا کہ میں اسے اپنا سسٹن ضرور بنانا چاہتا ہوں لیکن میرا سٹینڈرڈ اتنا بھی لو نہیں کہ میں اتنا نیچے گر جاؤں ادھر وین بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی خوش ہوتی ہے کہ اس نے میرے لیے اتنی ارینجمنٹ کی ہے تو یقیناً مجھے لائک کرتا ہوگا پر جب دیرن یہاں پہنچا اور بائے چانس اس نے وہاں پر فینگلی کو اتنا اداس دیکھا تو زینگ سے بولا کہ وین کو جا کر بتا دو کہ میں اسے پھر کبھی ملوں گا اس کے کہنے پر زینگ نے بھی فینگلی کے پاس آ کر اسے منع کر دیا بتایا کہ بوس کو کسی ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑا تو یہاں دیرن فینگلی کے پاس جا کر اسے بتا رہا تھا کہ میں جانتا ہوں تمہیں ساری کمپنیز نے ریجیٹ کر دیا پر میری آفر ابھی بھی تمہارے لیے اویلیبل ہے اس پر فینگلی تو الٹا اس کو ہی سنانے لگی کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ سب کچھ تم کروا رہے ہو تم جیسے امیرزادوں کو کیا پتا کہ محنت کیا چیز ہوتی ہے کافی باتیں سنانے کے بعد اسے خود سے دور کرنے لگی جس کی وجہ سے اس کی گلاسز نیچے گر گئی اور فینگلی نے اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کیا وہی ریڈ کار کو دیکھ کر اسے پیر سے ڈیزینس فیل ہونے لگی پہ ہوش ہو کر وہی پر گر جاتا ہے فینگلی بھی اس کے پاس فوراں سے دوڑ کر پہنچائی اگلا سین ہسپیٹل کا دکھایا گیا جہاں زینگ نے فینگلی کو بتایا کہ آپ نے اس بار مسٹر دیرن کو غلط سمجھ لیا تھا آپ کو جوب نہ ملنے کے پیچھے ان کا ہاتھ نہیں بلکہ کیون کا ہاتھ تھا جس پر وہ بولی کہ کیون تو ایک ٹوئی ڈیزائنر ہے بھلا اس کی اتنی پونچ کیسے ہو سکتی ہے یہاں دیرن جس سے ہوش آ گیا تھا کہنے لگا کہ کیون ایک ٹوئی ڈیزائنر ضرور ہے لیکن اس نے اس انڈسٹری میں کافی سال کام کیا اس لیے اس کی جان پہچان کافی زیادہ ہو گئی زینگ کو بتایا کہ اس ایشو کو سولف کرو کیون اس انڈسٹری کے آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آنا چاہیے فینگلی بھی اسے اپنی کہی ہوئی باتوں پر سوری کر دیتی ہے کہ میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا بغیر آپ کی ایکسپلینیشن سنیں آفٹر دیٹ جب وہ واپس جانے لگی تو زینگ یہاں نرس کو بتا رہا تھا کہ بوس کی روم میں کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز نہ جائے کیونکہ ان کو بلڈ فوبیا ہے اور اس بات کو سیکرٹ رکھنا یہ باتیں ہماری فینگلی نے سن لیا اور اسے یاد آیا کہ ہاں جب جب وہ ریڈ چیزوں کو دیکھتا تو بے ہوش ہو جاتا لیکن مجھے ٹچ کرنے کے بعد وہ نورمل تھا خیر یہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ریڈ لپسٹک لگا کر دیرن کے پاس آتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر ڈیزینس فیل کرنے لگا فینگلی نے فوراں سے اس کا ہاتھ پکڑا بتایا کہ تمہیں بلڈ فوبیا ہے پر مجھے ٹچ کرنے کے بعد تم نورمل ہوتے ہو یہی ہے نا تمہاری سچائی دیرن بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینج دیتا ہے سیم ٹائم پر زینگ بھی اندر آ گیا اور پھر ایسی ریڈ کرتے ہوئے باہر چلا گیا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھوڑی دیر ان کا آئی کونٹیکٹ ہونے کے بعد فینگلی نے اٹھ کر اپنی لپسٹک ساف کر لی اور ادھر زینگ سوچ رہا تھا کہ کیا بوس اس کے ساتھ فلڈ کر کے اسے اپنی اسسٹنٹ بنانا چاہ رہا ہے خیر یہ سب کچھ جاننے کے بعد فینگلی نے اس کے اسسٹنٹ بننے کے لیے ہاں کر دی پر اس کی ایک شرط تھی کہ مجھے تمہاری کمپنی میں ٹوئی ڈیزائنر کی پوسٹ بھی ضرور ملے گی اگلی صبح وہ کافی کونفیڈنٹ ہو کر آفیس آتی ہے کارڈ کو اپنا ایمپلوئی کارڈ دکھایا اسے یہ بتانے کے لیے کہ اب تم مجھے نہیں روک سکتے زینگ بھی اس کی استقبال میں پہلے سے ہی کھڑا ہوا تھا پھر اسے دیرن سے ملانے کے لیے لے کر آتا ہے باتوں ہی باتوں میں دیرن اس کا رونگ پلیس پہ لگا ہوا کلپ ٹک کرنے لگا جسے این ٹائم پر زینگ اور ایک اور ایمپلوئی نے دیکھ لیا جنہیں لگتا ہے کہ ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا ہے خیر اس کے بعد زینگ فینگلی کو ٹوئی ڈیپارٹمنٹ میں لے کر آتا ہے اور وہاں کے سب اسٹاف سے انٹروڈیوس کروایا اگلے سین میں زینگ نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر لی کے ساتھ آپ کے اپورمنٹ ہونے والی ہے جس پر وہ بولا کہ اسسٹنٹ فینگلی کو یہاں بلا وہ بھی میرے ساتھ جائے گی پر تب ہی اسے فینگلی کے ایک شرط یاد آئی کہ میں تمہاری سیکرٹ اسسٹنٹ بن کر رہوں گی اس لیے بغیر کسی سٹولٹ وجہ کہ تم مجھے اپنے پاس نہیں بلا سکتے اب یہ تو اسے اپنے پاس نہیں بلا سکتا لیکن خود ہی اسے ملنے کے لیے چلا گیا اور وہاں ایسے دکھا رہا تھا جیسے وہ صرف راؤنڈ لینے آیا ہو فینگلی کے پاس جا کر جھگتے ہوئے کہنے لگا کہ پانچ منٹ کے اندر اندر مجھے پارکنگ میں ملو یہ کہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا اصل میں کام کرنے کے بہانے وہ انجوئیمنٹ کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ ڈیزرٹ بھی کھا سکے اور اس کو گلاسیز بھی نہ پہننی پڑے جب فینگلی بولی کہ اس طرح تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو تو وہ غصے میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ ٹھیک ہے تم واپس جا سکتی ہو تب بھی فینگلی کی نظر یہاں روزی پر پڑی جیسے گارڈ شاپ کے اندر جانے نہیں دے رہا تھا پوچھنے پر روزی نے بتایا کہ میری بوس نے مجھے شاپ کے اونر کا انٹرویو رہنے کے لیے کہا ہے پر یہ لوگ تو مجھے اندر تک جانے نہیں دے رہے اگر میں نے کچھ ایمپورٹنٹ انٹرویوز کنڈکٹ نہیں کینا تو میری بوس تو مجھے جوب سے ہی نکال دے گی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے فینگلی بولی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں اپنے بوس مسٹر دیرن کے ساتھ تمہاری انٹرویو کنڈکٹ کرانے کی کوشش کروں گی اگلا سین آفیس کا دکھایا جاتا ہے جہاں فینگلی کی ٹھکر ہوئی کیان سے جس کی وجہ سے اس کی ساری فائلز نیچے گر گئی اور کیان نے لیٹر کا تھوڑا سا حصہ دیکھ لیا اور وہ اس نیوز کے بارے میں آ کر اپنے کلیکس کو بھی بتاتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی نیوز پتہ لگا لی اس کے بعد زینگ نے مسٹر دیرن کے پاس آ کر بتایا کہ ٹوئی ڈپارٹمنٹ میں ایک رومر پہلا ہوا ہے کہ میس فینگلی آپ کو لف لیٹر دے کر اپنا پیار کنفیس کرنا چاہتی ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک رومر ہی ہو اور اس میں سچائی کچھ بھی نہ ہو پر دیرن نے تو پکی ہی خوش فہمی پال لی کہ نہیں نہیں اس کو مجھ سے پیار ہی ہوا ہوگا آخر میں اتنا ہینڈ سمجھوں ہوں اس کے بعد سے تو وہ فینگلی کو اگنور کرنے لگا یہ جانے کے باوجود بھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے اس کو دے کے بغیر وہاں سے چلا گیا لفٹ میں بھی وہ اپنے ہینڈسمنیس کے لیے سانگ سنگ کرنے لگا کہ ہزاروں لڑکیا اس کے خواب دیکھتی ہیں اور اس کی اس بے سوری آواز سے تو بیچارے زینگ کے کان پٹنے ہی والے تھے پر کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا آخر یہ بوس جو ٹہرا خیر جیسی ہی لفٹ آپن ہوئی فینگلی اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کو اس عجیب سے پوز میں دیکھ لیا پھر اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگی کہ بوس پلیز میری بات تو سن لے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جس پر وہ بولا کہ میں جانتا ہوں تم کیا بتانا چاہتی ہو تم بہت پیاری اور اچھی لڑکی ہو لیکن افسوس فینگلی کو تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے کہنے لگی کہ بوس باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو مجھ سے ڈسٹنس پر رہنا چاہیے اب گھما پیرا کر تو بہت باتیں ہو گئی اس لئے دیرن نے صاف صاف بتا دیا کہ میں جانتا ہوں تم مجھے پروپوس کرنے والی ہو پر میری طرف سے خود کو ریجیکٹ سمجھو کیونکہ میں سنگل رہنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہی وہ چلتا بنا اور فینگلی کو پوری بات سمجھ میں آئی کہ اس کا فنی بوس اب تک کیا سوچ رہا تھا اس کے پیچھے جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھی اور وہ فائل دیتے ہوئے بتایا کہ مسٹر دیرن اسے آنکھیں کھول کر دیکھو یہ کوئی لف لیٹر نہیں بلکہ انٹرویو لیٹر ہے اس پر تو اس کے خود کے بھی ہوش اڑ گئے بتایا کہ ضرور کوئی مس انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اس کے زخموں پر نمک چڑکنے کے لیے فینگلی بولی کہ تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے مجھے کبھی بھی تم جیسے لڑکے سے پیار نہیں ہو سکتا بلکہ یوں کہو کہ تم میرے ٹائپ کے ہی نہیں اس بات سے دیرن کو غصہ آ جاتا ہے اسے گاڑی سے اترنے کے لیے کہا بتایا کہ مجھے اس انٹرویو میں کوئی انٹرسٹ نہیں پر نیکس سین میں فینگلی اپنے کلیس کو جب لوسی کی تعریفیں کر کے بتا رہی تھی کہ میں اس کی کتنی بڑی فین ہوں تو یہ باتیں پیچھے ہی کھڑا دیرن بھی سن لیتا ہے اور زینگ کو بتایا کہ فوراں سے مس روزی کے ساتھ میری انٹرویو ارینج کراؤ اس بات کو سن کر تو ہماری فینگلی بھی کافی خوش ہو گئی اگلا سین انٹرویو کا دکھایا جاتا ہے جہاں روزی نے کوشن کیا کہ آپ نے انٹرویو کو اکسپٹ کیوں کیا تو اس پر وہ بولا کیونکہ میں میکزین پر اپنی پکچر چاہتا ہوں پہل یہ انٹرویو کافی فنی رہی جسے دیکھتے ہوئے انکل نے بتایا کہ تمہیں اس طرح کی انٹرویوز کو ایووائیڈ کرنا چاہیے اور وہ بولا کہ یہ تو بس فن کے لیے تھا میں چاہتا ہوں کہ جل سے جل تیانے بروڈ سے واپس آ جائے اور میرے ساتھ کمپنی سنبھالے نیکس سین کچھ دنوں کے بعد کا دکھایا جاتا ہے جہاں ہمارا نیا کریکٹر اور دیرن کا کزن تیانے بروڈ سے واپس آ گیا فنگلی کے ساتھ مل کر اس نے تیان کے لیے کافی فنی سے سرپرائزیز ارینج کروائے تھے جسے دیکھ کر وہ کچھ زیادہ خوش نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے کزن دیرن کو پسند نہیں کرتا اور اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ہم آگے ہی جان سکیں گے کیونکہ ہمارا یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوا ہیلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سیریس کے فیفت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیان نے اپنے روم میں جا کر دیکھا تو وہاں بلکل ہی بچوں والی ڈیکوریشن ہوئی تھی اس سے اس کو اپنا بچپن یاد آیا جب اس کے ڈیڈ نے اس کی روم سے ساری ریڈ کلر کی چیزیں ہٹوا دی تھی اسے یہ بتا کر کہ تمہارے بھائی کو ریڈ کلر نہیں پسند اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ رویا بھی تھا اور ادھر پریزنٹ میں اس نے اپنی سوپر مین والی بیٹ شیٹ ہٹا دی اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے دیرن نہیں پسند اس کے بعد بریک فاسٹ کا سین دکھایا گیا جہاں دیرن اسے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں ڈیکوریشن کیسی لگی تو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی بولنا پڑا اس کے بعد انٹری ہوتی ہے وین کی جس نے تیان کو دیکھتی ہی اسے حق کر دیا بتایا کہ فائنالی تم واپس آگئے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ایک مسئبت میرے سر سے اتری نہیں کہ دوسری مجھ پر آگیری جبکہ وین کو تو یہ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کہ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر دیرن بولا کہ میری سپیشل اسسٹنٹ ہے تو میرے ساتھ ہی ہوگی نا نیکس سین میں ڈائریکٹر ووزنگ نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارا دیپارٹمنٹ ایک نیا ٹوئے پروجیکٹ بنانے والا ہے جس کے لئے تم لوگ اپنے سکیچز ریڈی رکھنا اس بات سے ہماری فینگلی کو تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا اپنی ایبلٹیز دکھا کر اچھی ٹوئے ڈیزائنر بننے کا پر وہ اس مسٹر لطیفے کا کیا کرے جو ہر دو منٹ کے بعد کال کر کے اسے اپنے پاس بھلا لیتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگ اٹین کرتی ہوئے بھی اسے فینگلی کو اپنے پاس رکھنا پڑا اور فینگلی کو بھی وہ اس وقت کافی اٹریکٹیو لگ رہا تھا کیونکہ چاہے وہ بہت سی بچکانی حرکتیں کرتا ہے لیکن وہ اپنی جوب میں پرفیکٹ تھا اس کے بعد فینگلی ڈاریکٹر وزنگ کو اپنی سکیچز دکھاتی ہے جو ان کو کافی پسند آئی اور اس پر فردر پروسیس کرنے کے لئے کہا اس بیچاری نے اپنا پروسسٹو سٹارٹ کر دیا جو اسے تین دن میں سبمیٹ کرنا ہے لیکن ان دنوں وہ مسٹر دیرن کی وجہ سے بلکل بھی فوکس نہیں کر پا رہی اور جب لاس ڈے وہ میٹنگ میں پہنچتی ہے اپنی سکیچز سبمیٹ کرنے کے لئے تو وہ ابھی تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے ڈاریکٹر سے بھی اسے ڈانٹ پڑی اور اس کو خود بھی کافی زیادہ غصہ آیا اس کے بعد کافی بناتے سمیں وہ سوچ رہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس بارے میں مسٹر دیرن سے بات کر کے رہوں گی سیم ٹائم پر دیرن آ گیا جو اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہونے کو کہہ رہا تھا اور فینگلی نے بھی حمد کر کے بتا ہی دیا کہ میں چاہتی ہو تم مجھے میرے کام پر فوکس کرنے دو کم از کم میرے ورکنگ ہارز میں مجھے مت بلایا کرو تاکہ میں اپنے خواب کو پورا کر سکوں جسے دیرن نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ میرا نہیں بلکہ تمہارا مسئلہ ہے اب تمہیں دونوں جوپس کو ایک ساتھ مینج نہیں کر پا رہی تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں یہاں تو فینگلی کو بھی لگا کہ اس خڑوس کے ساتھ اپنا دماغ کپانے سے بہتر ہے کہ میں اپنا کام ہی کر لوں اور پھر وہاں سے چلی گئی اس کے بعد نائٹ کا سین دکھایا گیا جہاں فینگلی کو دیرن کا میسج آیا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ چھپ کو انسان نہ تو مجھے آفیس میں چین سے رہنے دیتا ہے اور نہ ہی گھر میں ایک لمحے کے لئے تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کے سامنے اپنا یہ ریڈ والا ٹوئی ہی لے جاؤں بلکہ امیجنیشن میں ہی چلی جاتی ہے کہ کیوں نہ اس کے سامنے ریڈ لپسٹیک کو اپن کروں لیکن وہ بوس ٹہرا ہو سکتا ہے کہ اسے جوب سے ہی نکال دے اس لئے بھی بیچاری نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا ادھر دیرن سے ملنے کے لئے وین آ جاتی ہے جس سے ڈیل کرنے کے لئے اس نے فینگلی کو کال کر کے بتایا کہ پلیز میری سپیشل اسسٹنٹ بن کر میرے گھر آ جاؤ اس کے لئے فینگلی نے منع کر دیا بتایا کہ پہلے تمہیں میری ڈیل ماننی ہوگی کہ تم مجھے ورکنگ ہارس میں نہیں بلاؤگے فیلحال تو اس نے اپنی جان بچانے کے لئے فوراں سے ہاں کر دی اور ادھر وین نے اس کے گھر میں چیزوں کو توڑ پوڑ کر ادھر مچائی ہوئی تھی دیرن نے اسے ایک جگہ پر سکون سے بیٹھنے کے لئے کہا دوسری طرف فینگلی بھی وہاں پہنچائی جسے لگا تھا کہ شاید کچھ بڑا ہو گیا ہے لیکن جب بات صرف وین سے نہیں پٹنے کی تھی تو وہ ایک بار پھر سے اسے اپنی ڈیل یاد دیلا دیتی ہے اور تو اور وہی دروازے پر کھڑے ریکارڈ بھی کر لی وین کو اسے دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آیا کہ کیا بھی یہ لڑکی دیرن کے گھر کے کام بھی کرے گی جبکہ فینگلی نے اس کا مچائے ہوا میس صاف کیا پھر وہ سٹیرز لاکر اوپر لگی ہوئی پینٹنگ کو اس کی جگہ پر رکھ دیتی ہے لیکن اسی دوران اس کا پیس لپ ہو جاتا ہے اور دیرن نے اس کو پکڑ لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگلی نے اس کے فور ہیٹ پر کس کر دی تھی جس سے ادھر کھڑی وین کو تو اور بھی زیادہ غصہ آیا جبکہ فینگلی کے لیے تو دیرن کو فیس کرنا ہی کافی مشکل ہو گیا فوراں وہاں سے بھاگتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا کام ہو گیا ہے اور یہاں دیرن کو اس کا یک کافی زیادہ کیوٹ لگا پھر اس کا پرس اٹھا کر اس کے پیچھے چل دیا باہر کھڑی فینگلی سوچ رہی تھی کہ کل میں دیرن کو آفیس میں کیسے فیس کروں گی جبکہ پیچھے سے دیرن آ کر اسے اس کا پرس پکڑا دیتا ہے یہ کس چاہے ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اس کو بھول نہیں پا رہا ابھی دیرن نے نوٹس کیا کہ اسے ریڈ کلر کی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ڈیزینس فیل نہیں ہو رہی یعنی کہ کیا وہ ایک کس سے ہی ریکاور ہو گیا ہے اس بات کو وہ کافی ہیپی ہو کر اپنے گھر میں سیلیبریٹ کرتا ہے ویسے اس کی سیلیبریشن تو بنتی بھی تھی اگلے سین میں دیرن اپنے دماغ پر زور لگا کر اپنے بچپن میں ہوئے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے اسے کچھ نئی انفرمیشن ملی اور وہ یہ کہ ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد اسے کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا تب ہی ایک لڑکی نے اس کو ریلیف دینے کے لیے اس کے فور ہیڈ پر کس کیا یہاں سینسز میں آ کر اس نے یہ ساری بار ڈاکٹر لی کو بتائی اور اس لڑکی کے بارے میں وہ پہلے کبھی بھی نہیں جان سکا تھا پھر ڈاکٹر لی نے پوچھا کہ آخر اس بار ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تم ریکور ہوئے تو وہ بولا کہ میری اسسٹنٹ نے مجھے فور ہیڈ پر کس کی اب اس بات سے تو ڈاکٹر لی کو بھی ہسی آنے لگی کیونکہ سائنٹس نے ابھی تک ایسی کوئی میڈیسن پروف نہیں کی نیکس سین میں دیرن اس کو اپنے ساتھ ڈریفٹنگ ریسنگ کلپ میں لے آیا تھا وہ بھی ریڈ کلر کا امبریلا لے کر آخر اتنے سالوں بعد تو اسے ریڈ کلر کو انجوائے کرنے کا موقع ملا ڈاکٹر لی تو اس کے ساتھ اندر بلکل بھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بچوں کا کل ہے اور وہ زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اندر جھا کر ان کا سامنا دو بچوں سے ہوتا ہے جنہیں دیرن نے ریسنگ کرنے کے لیے چیلنج کر دیا آفٹر دیٹ ان کے ریسنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور آبیس سی بات ہے کہ یہ دونوں بچوں سے زیادہ تیز تو نہیں ہو سکتے کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ دونوں ہال جاتے ہیں جس کے وجہ سے دیرن کو تو کافی زیادہ امبریسمنٹ ہو رہی تھی کہ کیا آپ وہ بچوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا نیکس سین آفیس کا دکھایا گیا جہاں زینگ فینگلی کو دیکھ کر اسے پوچھنے لگا کہ کیا مسٹر دیرن کا تم سے کوئی رابطہ ہوا اتنے سالوں میں آج اس نے پہلی دفعہ آفیس سے لیو لیا اور مجھے اس بارے میں انفارم بھی نہیں کیا ہے اس لیے تو فینگلی بھی آج سکون سے اپنا کام کر سکی کیونکہ دیرن نے اسے نہیں بلایا جبکہ دیرن تو اپنی لائف کے سارے مزے آج ہی لوٹنا چاہتا ہے کبھی رسٹورنٹ جا کر سپائسی فود کھانا تو کبھی سینیما جا کر موویز دیکھنا ادھر وین نے جب دیرن کا سٹیٹس دیکھا تو کہنے لگی کہ وہ اکیلا تو نہیں گیا ہوگا سرور وہ چھوڑی الفینگلی اس کے ساتھ ہوگی کہیں وہ ابھی بھی اس کے گھر میں تو نہیں بیچارے تیان کو بھی گیم کھیلنے نہیں دے رہی تھی اور ابھی کے ابھی اپنے ساتھ جا کر دیکھنے کے لیے کہتی ہے ایک سین میں جب انہوں نے دیرن کے گھر جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ اتنا بڑا شک خام خامے کر لیا اصل میں تو اس کے ساتھ ڈاکٹر لی تھا اور اس کے بعد تو تیان کو بھی اس بے وکوف لڑکی پر ہسی آ رہی تھی اب جب دونوں یہاں آ ہی گئے تھے تو دیرن تیان کو بتاتا ہے کہ کل سے ریڈی رہنا تم میرے ساتھ کمپنی جوئن کرنے والے ہو اس سے پہلے وہ بیچارہ کبھی بھی صبح صبح نہیں اٹھا اس لیے اس کا کمپنی جوئن کرنے کو بھی دل نہیں کرتا بٹ اگلی صبح دیرن اسے زبردستی ہی اپنے ساتھ لے آیا ایون کے گاڑی میں بھی اسے نیند آ رہی تھی دوسری طرف فینگلی کیان کو بتا رہی تھی کہ تو انڈسٹری آرس اگزیبیشن کروانے والی ہے پر افسوس وہاں کے ٹکٹس ملنا بہت مشکل ہے سامنے سے مسٹر دیرن آ رہا تھا جنہیں دیکھ کر یہ دونوں سائٹ پر ہو گئی اور وہ تو فینگلی کو ایسی اگنور کر کے گزرا جیسے اسے جانتا تک نہیں یہ بات فینگلی نے بھی نوٹس کی پر وہاں سے جانے کے بعد دیرن نے زینگ کو آرڈر دیا کہ مجھے اس آرٹ اگزیبیشن کے تین ٹکٹس چاہیے ایک فینگلی ایک دیرن اور تیسرا والا تیان کے لیے تھا چاہے وہ نہیں جانا چاہتا پر جانے کے لیے منع بھی نہیں کر سکتا نیکس سین میں دیرن زینگ کو بتا رہا تھا کہ اگزیبیشن تین دن کے لیے ہونے والا ہے تم جا کر پتا کرو کہ اگر فینگلی کا شیڈول بیزی ہے تو میں اسے ریلیف دے دوں گا جس پر زینگ بولا کہ اب تو آپ ریکاور ہو گئے تو فینگلی کو اتنی امپورٹنس دینے کی کیا ضرورت سوچنے والی بات تو تیپ بٹ بوس کہنے لگا کہ کسی سے ایک دم اس کی امپورٹنس چین لینا اچھی بات تو نہیں میں کسی فری ٹائم میں اسے کلیئر کر دوں گا اگلے سین میں دیرن تیان سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا فرس ڈے آفیس میں کیسا چل رہا ہے کہ اینڈ ٹائم پر یہاں وین بھی پہنچائی ویسے تو وہ دیرن کو دیکھنے کے لیے آئی تھی پر بہانہ بنا دیا کہ میں تیان کے لیے کافی لے کر آئی ہوں اور اس کی یہ چلاکیا تیان بھی بہت اچھے سے جانتا تھا آفٹر دیٹ اگزیبیشن کا سین دکھایا گیا جہاں فینگلی سوچ رہی تھی کہ اس کو کل والی کس سے امبرسمنٹ فیل نہیں ہو رہی تو میں کیوں امبرسمنٹ فیل کروں پھر جب تیان اس کے پاس آتا ہے ریڈ کلر کی ڈرنک لے کر تو اس پر فینگلی نے فوراں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ویسے تو اب وہ ریکاور ہو چکا تھا لیکن فینگلی کا اسے پروٹیکٹ کرنا اسے بہت کیوٹ لگنے لگا ایون کہ جب فینگلی واش روم جانے لگی تو اسے سنگلاسز پہننے کے لیے کہا بتایا کہ جب تک میں یہاں پر نہیں ہوں تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا دیرن بھی اس کی باتوں کو فالو کرتا رہا پھر جب وہ واش روم سے واپس آتی ہے اور اس کے ایدگیرد لوگوں کا جمبٹہ دیکھا تو کافی زیادہ وریڈ ہو گئی فوراں سے اس کے پاس جا کر پوچھنے لگی کہ تم ٹھیک ہونا اور دیرن تو سلولی اس کی طرف اٹیکٹ ہونے لگا ہے یہاں وہ فینگلی کو سچ بتانے ہی والا تا لیکن اس کی نظر پیچھے ایک پیچر پڑ پڑی جس کو کیون نے کوپی کیا تھا اسی دوران فینگلی نے یہ بات بھی نوٹس کی کہ ریڈ کلر کو دیکھنے کے باوجود بھی دیرن کو کچھ نہیں ہو رہا اس سے پوچھا کہ کیا تم ریکور ہو گئے ہو بچارہ دیرن جو کہ یہ سوچ رہا تھا کہ فینگلی کو یہ جان کر اچھا نہیں لگے گا کیونکہ اس کی امپورٹنس کم ہو جائے گی جبکہ فینگلی تو سچ جاننے کے بات خوشی سے اچھلنے لگی کہ تینگ گوڈ اب تو مجھے اپنے پاس بلا کر پریشان نہیں کرو گے اس بات سے تھوڑا ہی صحیح لیکن دیرن کو غصہ تو ضرور آیا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا بڑھتے ہیں اس سیریس کے سیونت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا گیا کہ کیون نے جس کی پلیجریزم کی تھی وہ کوئی فینگ زیا نام کا ویلیجر لڑکا تھا دیرن نے میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی کہ اس سے پہلے کہ اس بارے میں میڈیا کو پتا چلے ہمیں جل سے جلد یہ کوپی رائٹ خریدنا ہوگا باقی سب ایمپلوئیز نے تو اپنا فیس چھپا لیا کوئی بھی نہیں جانا چاہتا اب آخری اپشن دیرن کے پاس تیان ہی بچا تھا اس لیے اسے ہی کہنا پڑا میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ بھی اپنے بھائی سے آرگیومنٹ کرنے لگا کہ میں تو ابھی کمپنی میں نیا ہوں تو آپ نے مجھے کیسے اس کام کے لیے کہہ دیا اگر میں نہ کر سکا تو یہاں وین سوچنے لگی کہ مجھے تو اچھا موقع مل گیا دیرن کو امپریس کرنے کا فوراں سے کہنے لگی کہ میں تیان کے ساتھ جا کر وہ کوپی رائٹ خرید کر لاؤں گی اب وہ اتنے کونفیڈن سے کہہ رہی تھی تو دیرن نے بھی اس کو ساتھ بیچ دیا اگلے ہی سین میں ہم ان دونوں کو اس ویلیج میں دیکھتے ہیں جہاں آتی ہی ساتھ انہوں نے ویلیج کا نیم پلیٹ والا پتر تھوڑ دیا بھائی نے ہمارا نقصان کر دیا ہے جب تک اس کا کمپنسیشن نہیں بڑھو گے ہم اسے جانے نہیں دیں گے یہ سنتے ہی وہ فوراں سے فینگلی کو اپنے ساتھ لے کر اسے لینے کے لیے چلا گیا تو دوسری طرف وین تیان کی چوٹ دیکھ کر اس پر میڈیسن لگاتی ہے بتایا کہ تم کالج میں بھی ہمیشہ خود کو زخمی کر دیتے تھے اس لیے مجھے آج بھی میڈیسن اپنے ساتھ لانی پڑی اب کالج کی بات وین کو آج تک یاد ہے اس سے تو وہ کافی زیادہ امپریس ہو گیا فینگلی اور دیرن بھی دونوں ویلیج میں پہنچ جاتے ہیں جہاں دیرن تو ویلیجر سے بہت ایٹیٹیوڈ میں بات کر رہا تھا انہیں بتاتا ہے کہ تم لوگوں کا نقصان تو بھر جائے گا لیکن تم لوگوں کی وجہ سے جو میرے بھائی کو تکلیف ہوئی وہ اب اگر دونوں طرف سے ہی ایسا ایٹیٹیوڈ دیکھایا جائے پھر تو بات بننے سی رہی اور اچھی بات تو یہ تھی کہ دیرن کو ان کا ڈائلیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ہماری فینگلی ان کی بیچ کا ٹرانسلیٹر بنی جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے تھے تو وہاں فینگلی نے بتایا کہ یہ آپ ہی تعریف کر رہے ہیں اسی طرح ہی کچھ بات بن سکی اور جب یہ دونوں تیان تک پہنچے تو اس نے بتایا کہ وین کو بہت تیز بخار ہے ہمیں سب سے پہلے اسے ہسپیٹل لے جانا ہوگا اس پر دیرن بولا کہ ہاں تم فوراں سے اسے ہسپیٹل لے کر جاؤ میں فینزیا سے مل کر اوتورائزیشن لے لوں گا اگلے سین میں یہ دونوں ہوتل جاتے ہیں اپنے لیے روم بک کرانے کو جہاں انہیں پتا چلا کہ اس وقت صرف ایک ہی روم اویلیبل ہے اب رات کے اس وقت تو یہ دونوں اس روم سے بھی ہاتھ نہیں دو سکتے تھے فینگلی نے بتایا کہ آپ فکر نہیں کرے میں بیٹ کے بیچ میں کٹن لگا دوں گی پھر جب دیرن بات لے کر واپس آتا ہے تو یہاں فینگلی مزے سے کٹن لگا کر سو چکی تھی آدھے سے زیادہ جگہ تو اس نے دیرن کیلئے رکھی تھی وہ بیچارہ تو اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اور تو اور اس نے کٹن گرا کر اپنے ہاتھ پاؤں بھی اسی پر ڈال دیئے ساری رات اس سے اسے کلوتی لڑکی کے ساتھ کشتی لڑنی پڑی جس کی وجہ سے وہ اچھے سے سو نہیں پایا اگلی صبح جب یہ دونوں فینگزیا کو ڈوننے کے لیے جاتے ہیں تب ان دونوں کی ملاقات لوسی سے ہوئی جو یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہاں ایک پینٹنگ جسے ابھی کچھ دیر پہلے فینگ بنا کر گیا تھا اس پر دیرن بولا کہ وہ ضرور آس پاس ہی ہوگا لوسی بولا کہ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں سے چلا گیا نیکس سین میں یہ دونوں اس کا ایڈرس لے کر اس کے گھر جاتے ہیں جو اس کے لیے دروازہ بھی نہیں کھول رہا تھا اندر سے ہی چٹیا دے کر اسے اپنی بات بتانے کے لیے کہہ رہا تھا اور جب دیرن نے اس کو اپنی آفر بتائی تو اس نے آفر ریجیٹ کر دی اور اس کو یہاں سے جانے کے لیے کہا جتنی بری طرح سے وہ ان دونوں کے ساتھ پیش آیا اس پر تو دیرن کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایک ویلیجر ہو کر وہ ہماری اتنی بڑی آفر کو کیسے ٹکرا سکتا ہے خیر جو مرضی ہو جائے اب اتنی جلدی تو دیرن بیہار نہیں ماننے والا اگلے سین میں دوبارہ چلا جاتا ہے اسے اپنے آفر کے لیے منانے کو جہاں فینگ نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا تھا کہ کتوں کا آنا اور چین شنگ گروپ کے کسی بھی میمبر کا آنا منع ہے یہ پڑھ کر تو فینگ لی کو اس پر بہت حسی آ رہی تھی جس پر وہ بولا کہ زیادہ حسو مت تم بھی چین شنگ گروپ کمپنی سے ہی ہو خیر یہاں دوبارہ ان کی ملاقات لوسی سے ہوئی اور ہر بار تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا ضرور اس کے بھی پیچھے کوئی وجہ ہوگی لوسی نے بتایا کہ وہ بہت زدی انسان ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ لوگوں کی آفر ایکسپٹ کرے گا باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی لیکن ان دونوں نے ٹان لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم فینگ زیا سے ملے بغیر نہیں جائیں گے اور تو اور اس کے گھر کے سامنے اپنا ٹینٹ لگا لیا فینگلی نے دیرن کے لیے اتنا کچھ سہا یہی سوچ سوچ کر ہمارا دیرن اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا دینر کے ٹائم بھی جب دیرن کے شولڈر پر فائر فلائی آ کر بیٹا تو اسے کافی ڈر لگ رہا تھا جس پر فینگلی نے اسے بتایا کہ یہ تو بلکل بھی سکیری نہیں ہوتے تمہیں پتا ہے کیا میں نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ زمین پر آنے سے پہلے فائر فلائی گیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت سی نیچرل چیزوں کو انجوئے نہیں کر سکا لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں جب تک تم میرے آس پاس ہو میں بلکل سیف ہوں چاہے مجھے ان چیزوں کو دیکھنے کی عادت نہیں اگلا سین صبح کا دکھایا گیا جہاں دیرن فینگلی کو دیکھ کر کل رات والی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا بلکل بھی خود کو نہیں روک پاتا اس کے بارے میں سوچنے سے پھر جب اس نے دروازہ کن لے کی آواز آئی تو اس نے فوراں سے فینگلی کو جگا دیا اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر لوسی تھا تھوڑا دیر سے ہی سہی لیکن آخر کار پکڑا تو گیا ویسے دیرن کو پہلے بھی اس بات کا شک ہو گیا تھا کہ لوسی ہی فینگزیا ہے پر پتہ نہیں وہ کیوں چھپا رہا ہے اس بات کو پر وہ پکڑا گیا تو کیا آفر ایکسیپٹ کرنے کو تو اس نے پھر بھی ریجیٹ کر دیا بتایا کہ میں بیزی ہوں میرے پیچھے مت آنا اس کے باوجود بھی فینگلی اس کے پیچھے جانے لگی بتایا کہ آپ جس کام میں بھی بیزی ہے ہم دونوں اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے چاہے دیرن ایسا نہیں چاہتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی کھیتوں میں کام کر رہے تھے اس کا ہاتھ پٹانے کے لیے پیچارے دیرن کو تو کرنا بھی نہیں آتا لیکن فینگلی اسے سکھاتی رہی یہ دیکھ کر لوسی کو بھی ریالائز ہوا کہ یہ والا بیگ بوس ان سب سے ڈیفرنٹ ہے جن سے میں پہلے ملا دوسری طرف وین کے ڈیڈ میسٹر زیان نے کیون کو کال کر کے بتایا کہ تم نے جو فینگزیا کی سکیچ کو کاپی کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں میڈیا کو بتاؤ اب وہ ایسا کیوں چاہتا ہے یہ تو ہم آگے ہی جان پائیں گے لیکن اس کے بدلے اس نے کیون کو بہت اچھی جوب آفر کی ادھر لوسی نے بھی اپنی دل کی باتیں کھول کر بتا دی کہ میری پینٹنگز میں میری ایموشنز چھپے ہیں اس لیے میں نے کبھی بھی ان کو سیل نہیں کرنا چاہا جس طرح یہ دونوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے رہے وہ بھی امپریس ہو جاتا ہے اس لیے تو اترائزیشن بھی دے دی لیکن ہمارے دیرن کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کا فینگلی سے فرینڈلی ہو کر بات کرنا آفٹر دیٹ لوسی نے ان کے لیے گاڑی آرینج کروائی یہاں سے جانے کے لیے چوکہ ایک ٹریکٹر تھا اور بیچارہ دیرن تو وہاں صحیح سے بیٹ بھی نہیں پا رہا یہاں تیان کو کال آئی کہ کوپی رائٹ کے بارے میں میڈیا کو پتہ چل گیا ہے اور باہر کافی سارے میڈیا ریپورٹرز جمع ہو گئے اس پر اس نے سب سے پہلے دیرن کو کال کر کے بتایا اور وہ بولا کہ مجھے اترائزیشن مل کیا ہے بس تم سیچیویشن کو سنبھالو میں جلدی ہی وہاں پہنچ جاؤں گا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا بیچ رستے میں ٹریکٹر بھی خراب ہو گئی اب انہیں پیدل چل کر ہی بس ٹوپ تک جانا پڑا دیرن نے یہ سب کچھ پہلے کبھی بھی فیس نہیں کیا تھا اس لیے اسے کافی مشکل ہو رہی تھی اس پر نہ چاہتی ہوئے بیچاری فینگلی کو اس کی ہیلپ کرنی پڑی دوسری طرف تیانے ریپورٹرز کو بتایا کہ کل ہم میڈیا کانفرنس ارینج کریں گے جس میں کمپنی کا سی ای او آپ کو خودی ساری انفرمیشن دے دے گا یہاں یہ دونوں بھی کافی چلنے کے بعد بس ٹوپ تک پہنچ تو آئے لیکن اب مسئلہ یہ تاکہ آج کے دن کے لیے بس بھی اویلیبل نہیں اوپر سے بارش بھی سٹارٹ ہونے والی تھی اس لیے دونوں کو یہی کہی شیلٹر میں ہی رات گزارنی پڑے گی آفٹر دیٹ ایونین کا سین دکایا گیا جہاں فینگلی نے اسے اپنا ایک پنک کلر کا اپر دیا بتایا کہ گلے کپڑوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ تم اسے چینج کر لو بارش کی وجہ سے سیگنرس کا کافی زیادہ ایشو بن گیا تھا تیان کے ساتھ ساتھ کمپنی کا کوئی بھی ممبر ان کو کنٹیکٹ نہیں کر پا رہا ادھر فینگلی کو دیر ان کے چیخنے کی آواز آئی جیسی ہی وہ اس کے پاس آتی ہے اس نے اسے حق کر لیا پتایا کہ وہاں اندر مونسٹر ہے اس پیچاری کو خود بھی کافی زیادہ ڈر لگا لیکن اسے تسلید دینے کے ساتھ ساتھ وہ مونسٹر کو دیکھتی ہے تو پتہ چلا کہ وہاں تو صرف خانلی بکٹس پڑے ہوئے تھے یہاں فینگلی کو تو اس پر کافی زیادہ ہسی آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کا بوس ہے اور وہ بولا کہ میں درتا تھوڑی ہوں یہ تو بس ایک کوئنسیڈنس تھا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہو ہلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سریز کے نائنت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیرن نے ڈوکٹر لی کو میسج کرنے کے ساتھ اپنی لوکیشن سینٹ کی بتایا کہ میں یہاں پر فنس گیا ہوں فوراں سے مجھے لینے کے لیے آؤ تو ادھر ڈوکٹر لی جو کہ ایک پیشنٹ سے ملنے کے لیے آیا تھا اس کا میسج دیکھنے پر ریپلائے دیا کہ ٹھیک ہے میں جلدی لینے کے لیے آ جاؤں گا بارش کی وجہ سے تو پہلے ہی سگنلز کا بیڑا غرق ہو چکا تھا اب دیرن انٹینہ بننے کی کوشش کرتا ہے سگنلز لینے کے لیے یہ دیکھ کر تو فنگلی کو اس پر دل ہی دل میں کافی ہسی آ رہی تھی پر فیس ٹو فیس اسے اپریشیئیٹ کرتی ہے تو ادھر دیرن کو جیسی ہی ڈوکٹر لی کا ریپلائے ملا لے کے فور ہیڈ پر کس کر ڈالی دل ہی دل میں تو یہ دونوں کے لیے ہی کافی ویڈ تھا کیونکہ یہ ایک بار پہلے بھی ہو چکا لیکن ایسا دکھاتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا دوسری طرف ڈوکٹر لی کو دکھایا جاتا ہے جو دیرن کو لینے کے لیے کافی جلدی میں تھا اور اسی تیزی میں اس کی گاڑی ہلکی سی ہی سہی پر روزی کے گاڑی کے ساتھ ٹچ ہو گئی تھی جس پر روزی تو اسے گاڑی سے اتار کر اپنا ڈیمیج بڑھنے کے لیے کہہ رہی تھی اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں اپنے دوست کو لینے کے لیے جلدی میں ہوں تو میرا کارڈ رکھ لو آئی سویر کہ میں تمہارا نقصان بھر دوں گا اس کو ایسے جلدی میں جاتے ہوئے دیکھ کر روزی کو اس پر کافی زیادہ غصہ آیا تو دھر دیرن نے جب دیکھا کہ اس مشکل حالات میں بھی فینگلی نے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا ہی لیا تو اسے کافی ریلائبل لگی اور اسے کافی زیادہ امپریس ہو جاتا ہے اگلی صبح میڈیا کانفرنس سٹارٹ ہو چکی تھی اور ابھی تک فینگلی اور دیرن آتھورائزیشن لے کر نہیں پہنچے تیان اور وین کے لیے میڈیا ریپورٹرز کو سنبھالنا اتنا بھی آسان نہیں تھا لیکن ان دونوں نے پہلے سے ہی کچھ پلیننگ کر کے رکھی تھی اس ایونٹ کو ڈیلے کرنے کے لیے وہی وین کا ڈیاد مسٹر آزن سوچ رہا تھا کہ میں بھی دیکھتا ہوں تم اس ایونٹ کو کب تک ڈیلے کر پاؤگے دوسری طرف ڈاکٹر لی ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا لیکن اس کے سلو ڈرائیونگ سے دیرن کو کافی پروبلم ہوتی ہے ڈاکٹر لی بولا گیا ایک تو پہلے ہی تم مجھ سے میرے کپڑے لے چکے اب کیا مجھ سے فاس ڈرائیونگ کر آ کے میری جان بھی لینا چاہتے ہو بھی لگ رہا تھا ایک لڑکی کی ڈرائیونگ سے اور جس طرح تیز ڈرائیونگ ہماری فینگلی کر رہی تھی اسے تو ان دونوں کو پکا یقین ہو گیا کہ گھر پہنچنے سے پہلے پہلے ہم اوپر ہی پہنچ جائیں گے یہاں تیان اور وین نے ایونٹ کو لیٹ کرنی کہ اپنی پوری پوری کوشش کر لی پر وہ دونوں تو ابھی تک بھی نہیں پہنچے اور میڈیا ریپورٹرز بھی عجیب عجیب قسم کے سوال کرنے لگے نے سب کو اس بات کا ثبوت تو دے دیا لیکن اس کے باوجود بھی میڈیا ریپورٹرز اس سے فضول قسم کے سوال پوچھتے ہیں جسے ہمارے دیرن نے کافی اچھے سے آنسر کر کے ڈیل کیا یہاں کڑی فینگلی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ویسے تو مسٹر دیرن بہت ویڈو انسان ہے پر اگر بزنس کی بات کریں تو وہ بلکل پرفیکٹ ہے نیکس سین میں انکل دیرن کی کافی تعریف کر رہے تھے کہ جس طرح اس نے اس پورے معاملے کو سنبھالا پھر تیان کی کوششوں کے لیے اس نے ایک لفظ بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے نہیں کہا جو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے دوسری طرف فینگلی کو دکھایا گیا جو روزی کو بتا رہی تھی کہ کس طرح ڈوکٹر لی نے آ کر ہماری ہیلپ کی تو اس پر وہ بھی اپنے ساتھ ہوئی گٹنا بتاتی ہے کہ اس کا پلہ کتنے عجیب سے لڑکے کے ساتھ پڑا مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہاں ڈوکٹر لی نے فینگلی کو دیکھ کر اسے ہائی فائی کیا اور روزی تو اسے دیکھ کر شوکٹ ہو گئی کہ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو جتنا بھرا وہ اسے بیہیو کر رہی تھی اور فینگلی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اس سے ڈوکٹر لی کو پتا چلا کہ وہ بلکل بھی اسے پسند نہیں کرتی نیکس سین میں دیرن اپنے انکل کو سمجھا رہا تک کہ آپ کو تیان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے پر وہ بولے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ روڈ بیہیو نہ کیا جائے تو وہ لوہاں نہیں بن سکتا دوسری طرف تیان کو اداس بیٹا ہوا دیکھ کر وین اس کے پاس اس کا مور بیٹر کرنے کے لیے جاتی ہے تیان نے بتایا کہ جب سے میرا کزن ہمارے گھر آیا ہے میرے ڈیڈ نے کبھی بھی مجھے اپنے بیٹی کی طرح نہیں مانا ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں بلکہ وہ ان کا بیٹا ہے اس پر وین نے اس کو سمجھایا کہ پاگل انسان بلا تمہارا دیرن کے ساتھ کیا کمپیریزن تم خود اتنے کیپیبل ہینڈسوم ریچ ہو تمہاری تو اپنی ایک پہچان ہے خیر جس طرح سے وین اس سے ہر بار کمفرٹیبل فیل کروا دیتی ہے اب تو تیان کو بھی وہ کافی اچھی لگنے لگی نیکس سین میں دیرن کو دکھایا گیا جسے انکل نے ایک بلائن ڈیٹ سے ملنے کے لیے کہا تھا پر وہ یہ کہہ کر چلا آیا کہ میں کسی کو لائک کرنے لگا ہوں جلدی ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فینگلی ہی ہے دیرن تو اپنی فیلنگز کو لے کر ہنڈر پرسنٹ شور ہو گیا پر کیا فینگلی بھی اسے لائک کرتی ہے یا نہیں یہ جاننا بھی باقی تھا گرز کو اپنی فیلنگز کیسے بتائی جائے اس بارے میں اس نے زینگ سے مشورہ لیا اور وہ بولا کہ میرے خیال سے تو آپ کو مس فینگلی کو سب سے ڈیفرنٹ ٹریٹ کرنا چاہیے اسی بات کو فالو کرتے ہوئے اس نے فینگلی کے ٹیبل پر کافی سارے سنیکس اور بہانے سے اپنی پکچرز لگا دی تھی بھائی کہ ڈیفرنٹ ٹریٹ پینٹ ہماری فینگلی کو خوش کرنے کے بجائے اسے اور زیادہ غصہ کر دیتا ہے کیونکہ اب تو آفیس کے ایمپلائیز اور زیادہ ان کے اپیر کو لے کر شک کرنے لگے دیرن تو کھڑا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا یہ میتڈ کام کرے گا پر وہی فینگلی نے اسے غصے میں کال کر کے بتایا کہ تمہیں مجھے ڈیفرنٹ ٹریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہاری اس مہربانی کا جواب ایمپلائیز کو نہیں دے سکتی ہوں پلیز مجھے میرے کام پر ہی فوکس کرنے دو اس کے بعد جب فینگلی اپنے ڈیپارٹمنٹ میں واپس آئی تو سب ہی ایمپلائیز ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ تو اسے ہو ہی گیا دوسری طرف دیرن جس کو اپنا ایک منٹ بھی ضائع کرنا گوارہ نہیں تھا پر اب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چاڑ کر فینگلی کو اپنی فیلنگز کا حساس دلانا چاہتا ہے نیکس سین میں ٹوئی لاؤنچنگ کے لیے فینگلی مارکٹ گئی تھی جس کے پیچھے دیرن بھی وہاں پہنچ گیا فینگلی اسے یہاں پر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ آخر وہ اس کا پیچھا کیوں کر رہا ہے جبکہ دیرن بولا کہ میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا نیکس سین میں دیرن اسے لنچ کرواتا ہے اسی دوران وہ اس کے ہینڈ کو ٹچ کرنی کی کوشش کر رہا تھا اور یہ آئیڈیا بھی اسے زینگ نہیں دیا ہے کیونکہ فیزیکل ٹچ سے فیلنگز جنریٹ ہوتی ہے اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ والا آئیڈیا کام کرتا ہے یا نہیں اپنی طرف سے تو اس نے کافی کوشش کر لی اس کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کا بہانہ ڈونڈنے کی پر ہر بار فیل ہو جاتا یہ میتھڈ تو فیل ہو گیا اب زینگ اسے ایک نیا میتھڈ بتاتا ہے جو ان دونوں کو امید تھی کہ ضرور کام کرے گا پھر ہمیں ان کا وہ میتھڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ تھا کہ مسٹر دیرن بار میں جا کر ڈرنک ہونے کی ایکٹنگ کرے گا ویل بار کے سرونٹ نے پلین کو فولو کرتے ہوئے فینگلی کو کال کر کے اسے یہاں پر بھولا لیا جس پر اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے دیرن تک پہنچنے کے بعد اسے بتاتی ہے کہ اگر تم تھوڑی سی بھی ڈرنک برداشت نہیں کر سکتے تو تمہیں ضرورت ہی کیاتی یہاں تک آنے کی خیر گسیٹے ہوئے ہی صحیح پر وہ دیرن کو اس کے گھر لے آتی ہے اسے بیٹ پر لیٹاتے لیٹاتے خود بھی اس کے ساتھ گر گئی تھوڑی دیر کے لیے تو فینگلی اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی پر فوراں سے خود پر کنٹرول کر کے اس کے لیے ہانی وارٹر لینے کے لیے جاتی ہے آفٹر دیٹ اسے پانی پلاتے وقت دیرن کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو کہو نا میں سن رہا ہوں اسے تو لگ رہا تھا کہ فینگلی اس کو اپنی فیلنگز بتا دے گی پر وہ کہنی لگی کہ جیسا آپ تو میری کور ہو چکے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں صرف کوئی ڈیزائنر بن کر رہا ہوں تمہاری اسسٹن نہیں دل ہی دل میں تو اس کا یہ میتڈ بھی فیل ہو جانے پر دیرن کو کافی زیادہ غصہ آیا پر نا چاہتے ہوئے بھی اسے فینگلی کی بات ماننی پڑی اگلی صوبہ فینگلی یہ ساری باتیں روزی کو بتاتی ہے کہ کچھ دینوں سے مسٹر دیرن کافی عجیب بیہیو کر رہا ہے بہانے بہانے سے مجھے اپنے پاس بلاتا ہے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو مجھ سے پیار ہو گیا ہو جس پر روزی بولی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہو اور وہ اپنے سب ہی ایمپلوئیز کو ایسے ٹریٹ کرتا ہو تب ہی اس سے لوسی کی کال آتی ہے جس نے اس کو سٹرین ایملز کے شیلٹر ہوم میں ہیلپ کرنے کے لیے بلا لیا تھا فینگلی تو پہلے سے ہی اس کی اتنی بڑی فین ہوتی ہے اگلی سین میں کافی خوشی خوشی سے اس کے پاس پہنچ گئی تھی یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسٹر لوسی بھی فینگلی کے لیے فیل کرنے لگا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ فینگلی کی طرح لڑکی ہر کوئی تو نہیں ہو سکتی اسی لیے تو اس نے فینگلی کو اپنی ہیلپ کے بہانے اپنے پاس بلا لیا تھا خیر وہ لوسی کی اس شیلٹر ہوم کو سجانے میں کافی ہیلپ کرتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر دیرن بھی اسے دونتے دونتے یہاں تک پہنچ جایا فینگلی بھی اسے اچانک سے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور لوسی کو تو غصہ آنے لگا کہ جہاں دیکھو یہ ٹپک پڑتا ہے پھر وہاں کین جاج نے انٹروڈیوس کروایا کہ مسٹر دیرن کو ہم نے ایزا سپیشل گیسٹ انوائٹ کیا ہے اپنی لانچنگ سرمنی پر سرمنی ختم ہونے کے بعد لوسی نے فینگلی کو ایک پینڈنٹ گفٹ کیا اس کی اتنی ہیلپ کرنے کے لیے اصل میں پینڈنٹ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنی فیلنگز بتانا چاہ رہا تھا پر شاید یہ صحیح وقت نہیں یہاں وہ فینگلی کے فیس کو ٹچ کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے دیرن نے غصے میں آ کر اسے روک دیا پھر وہ فینگلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا بتایا کہ اس کی حمد کیسی ہوئی تمہیں ٹچ کرنے کی اگر میں نہ آتا تو اب تک وہ تمہارے فیس کو ٹچ کر چکا ہوتا فینگلی بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں اس پر وہ فینگلی کے فیس کو ٹچ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو کیا وہ تمہارے فیس کو اس طرح ٹچ نہیں کرنے والا تھا مطلب کچھ بھی خود ٹچ کر سکتا ہے پر لوسی نہیں اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سیریز کے 11 اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم ڈاکٹر لی اور دیرن کو دیکھتے ہیں جو مووی ٹریٹر میں بیٹھ کر فینگلی کا ویٹ کر رہے تھے دیرن کو لگتا ہے کہ میں نے فینگلی کو بہانے سے دو ٹکٹ سے شکر وائے تھے تو یقیناً وہ مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کے لیے کہے گی پر وہ تو اپنے ساتھ لوسی کو لے آئی جو دیکھ کر دیرن کو بہت زیادہ غصہ آیا وہ دونوں فوراں سے چھپ جاتے ہیں یہاں ڈاکٹر لیو سے کہتا ہے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم دونوں ریلیشنشپ میں ہو شاید تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ گئے ہو دیرن کو بھی لگا کہ جب تک یہ لوسی ہمارے بیچ میں رہے گا ہمارا کچھ بھی نہیں بن سکتا اس لئے جلد سے جلد اس کو ہمارے بیچ سے باہر نکالنا ہوگا اس کے بعد دونوں چھپکے سے چیلز پر بیٹھ کر ان دونوں کی باتیں سنتے ہیں جہاں فینگلی اسے سوری کر رہی تھی کہ کل میسٹر دیرن مجھے تمہارے پاس سے اچانک سے لے گیا اس کی باتوں کو مائن مت کرنا وہ ہے ہی ذرا جیب سا ہمیشہ کمپیٹیشن کرنی کی کوشش میں رہتا ہے لوسی کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں اور ویسی بھی یہ اس کی غلطی ہے تم اس کے لئے سوری مت کہو اس کے بعد وہ دونوں مووی دیکھنے کے لئے اندر چلے جاتے ہیں جبکہ دیرن کو کافی غصہ آیا کہ فینگلی میرے بارے میں یہ سوچتی ہے اب ہمیں بھی پلان بی پر کام کر کے ڈائریکٹ لی ہی اندر جانا ہوگا اندر جا کر تو اس نے فینگلی کو حیران ہی کر دیا پر ایسا دکھا رہا تھا جیسے اس کا یہاں نہ ایک اتفاق ہی ہو خیر یہاں بھی اس کا لوسی کے ساتھ کافی کمپیٹیشن رہا اسے یہ بھی تو دکھانا تھا کہ فینگلی اس کے اسسسٹنٹ ہے اور بیچاری فینگلی تو ان دونوں کی ان حرکتوں سے کافی تنگ آ گئی تھی مووی تریکٹر سے باہر آنے کے بعد لوسی نے فینگلی کو ڈینر پر انوائٹ کیا اور دیرن تو ایسا ہونے دے نہیں سکتا اس لیے وہ بھی زید کرتا ہے ان دونوں کے ساتھ جانے کی دوسی طرف ہمیں دیان کو باکسنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ڈیٹ کی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ دیرن کو مجھ سے زیادہ بیٹر کہتے ہیں وہی وینوس کے پاس آ کر دیرن کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہیں یقیناً پتا ہوگا کہ وہ کہاں گیا ہے کیا تم مجھے وہاں پر لے جاؤگے دیرن 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 صرف یہ نام سن کر تو دیرن بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے باکسنگ میں ہرا دو تو میں تمہیں لے جاؤں گا اور ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا اس لیے دیرن بغیر اسے کچھ کہے وہاں سے چل دیا ادھر لوسی اور دیرن نے ایک دوسرے کو ڈرنگ کے لیے چیلنج کر دیا تھا کیونکہ وہ دونوں فینگلی کو امپریس کرنا چاہتے تھے فینگلی نے تو بہت کوشش کی دیرن کو روکنے کی پیکوز وہ جانتی تھی کہ اس سے ذرا بھی ڈرنگ برداشت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکھا درنگ ہو کر بھی وہ دونوں باز نہیں آئے ایک دوسرے سے جتنے کی کوشش میں لگے رہے فینگلی نے کال کر کے روزی کو بلا لیا کیونکہ اب دونوں کو گھر تک لے کر جانا اس کے بس کی بات تو نہیں تھی ساتھ ہی ان دونوں کو ڈانتنی بھی لگی کہ ایک اتنی بڑی کمپنی کا پوس ہے اور دوسرا ٹوپ ڈیزائنر لیکن اپنی حرکتیں تو دیکھو بلکل بچوں کی طرح لیکن وہ دونوں تو آپس میں ہی لڑتے رہے ایک کہتا ہے کہ فینگلی میرے ساتھ جائے گی تو دوسرا کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ دیرن اسے اپنی طرف کیشتی ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا دوسروں کو دیکھنے کی تم صرف مجھے دیکھو کچھ ٹائم کے لیے تو فینگلی بھی سپیچلیس ہو جاتی ہے اور اینڈ ٹائم پر روزی بھی وہاں پہنچائی پھر وہ دونوں ان کو اٹھا کر ایک ہوتل میں لے کر آتی ہے جہاں صرف ایک ہی روم آویلیبل تھا اب اور ہو بھی کیا سکتا ہے سوائے ان دونوں کو ایک ہی روم میں لٹانے کے ان کو روم میں لے جانے کے بعد جب فینگلی گھر آتی ہے تو اسے دیرن کی باتیں یاد آ رہی تھی اسے ریالائز ہوا کہ شاید واقعی ہی وہ میرے لیے فیل کرنے لگا ہو نیکس سین ہمیں اقلی صبح کا دکھایا گیا جہاں دیرن اور لوسی کی آنکھ کھلتے ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخے مارنے لگے یہاں لوسی اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم فینگلی کو لائک کرتے ہو جس پر وہ بولا کہ تم اپنے کام سے ہی کام رکو اور ہاں فینگلی سے دور رہا کرو جبکہ ہار تو وہ بھی نہیں ماننے والا اس لیے ایک دوسرے کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ کون فینگلی کا دیل جیت پائے گا نیکس سین میں دیرن کو جنگ پر کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس کے بنائے ہوئے سارے پلین ہی فیل ہو گئے لیکن یہاں اسے وہ ایک نیا مشورہ دے دیتا ہے کہ انکل نے آپ کے لیے بلینڈ ڈیٹ فکس کروائی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ اسے ملنے کے لیے ضرور جاؤ فینگلی کو جیلس کرانے کے لیے اس طرح وہ جلدی ہی اپنی فیلنگز بھی آپ کو بتا دے گی دیرن کو بھی یہ آئیڈیا کچھ زیادہ برا نہیں لگا اور فینگلی کو کیسے انفارم کرنا ہے یہ کام اس نے زینگ پر ہی چھوڑ دیا اگلے سین میں وہ کافی اچھے سے تیار ہوتا ہے بلینڈ ڈیٹ پر جانے کے لیے اس سے پہلے وہ اس لڑکی کے لیے گفٹ لینے والا تھا اس کے بعد زینگ فینگلی کو گفٹ کی پکچر سینڈ کر کے کہتا ہے کہ یہ میں نے بوس کی بلینڈ ڈیٹ کے لیے لیا ہے تم اس پر لائک کر دو کیونکہ بوس نے کہا کہ اگر اس پر ہنڈڈ لائکس آ گئے تو میں اسے اپنی بلینڈ ڈیٹ کو ضرور دوں گا اصل میں وہ فینگلی کو دیرن کے بلینڈ ڈیٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا اور اس کو بھی ریالائز ہوا کہ جو میں سوچ رہی تھی یقیناً وہ غلط ہے خیر فینگلی کو لوسی نے کال کر کے اپنے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے انوائٹ کیا کیونکہ وہ کچھ پرفیومز لینے والا تھا وہاں شاپنگ مال میں دیرن اور زینگ کو لوسی کسی آنٹی کے ساتھ چپکتے ہوئے نظر آیا تو اسے غلط سمجھ بیٹھے کہ اس کے شوق بھی کتنی عجیب ہے کیا اس بارے میں فینگلی کو پتا ہوگا اصل میں وہ اس کی ممی تھی بیچارے لوسی کو تو خامن خام غلط سمجھا گیا آفٹر دیٹ اس لڑکی کا ویٹ کرتے ہوئے دیرن نے دیکھا کہ فینگلی وہاں پر آ گئی اسے تو لگا تھا کہ شاید مجھے اپنی فیلنگز بتانے کے لیے آئی ہے پر وہ تو یہاں لوسی سے ملنے کے لیے آئی تھی اب دیرن کو اسے لوسی کے ساتھ بیٹا ہوا دیکھ کر غصہ آتا رہا اور فینگلی بھی جیلس ہوتی ہے اسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر لیکن دیرن نے ٹائم پر ہی اس لڑکی کو گفت دے کر سوری کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں تمہارا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے مافی چاہتا ہوں فینگلی کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر فوراں سے اس کے پیچھے جانے لگا بتایا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس بات کو لے کر لوسی اور اس کے بیچ میں بحث بھی ہوئی کیونکہ وہ فینگلی کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا پر فینگلی نے اسے سمجھا دیا باہر آنے کے بعد فائنلی دیرن نے اسے اپنی فیلنگز بتا دی کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں اور صرف تمہیں ہی لائک کرتا ہوں جس پر فینگلی بولی کہ اگر تم مجھے لائک کرتے ہو تو پھر دوسری لڑکیوں سے ملنے کے لیے آنا انہیں گفت دینا یہ سب کچھ کیا تھا یہاں بیچارہ دیرن تو اسے کلیر کرنے میں لگ گیا کہ میں نے تمہیں اپنی فیلنگز بتانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تمہیں کتنے سارے ہنٹس دیئے ایون کے بلائنڈ ڈیٹ پر بھی میں تمہاری وجہ سے آیا زینگ کا تمہیں میسج کرنا بھی میرا ہی پلان تھا پر تم پر تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوا یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی فینگلی اسے نراز ہو کر چلی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ مجھے اکیلہ چھوڑ دو نیکس سین میں ہمیں روزی کو دکھایا گیا جسے ڈاکٹر لی نے ویچ ایٹ پر ایڈ کر دیا اور اس کا ویچ ایٹ کا نمبر بھی اسے دیرن نے ہی دیا تھا کیونکہ ڈاکٹر لی اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کر اس کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے گیا تھا اور اس طرح وہ روزی کو سوری بھی کر دے گا نیکس سین میں ڈائریکٹر سبی کو بتا رہی تھی کہ ایک کمپیٹیشن ہونے والا ہے جس کے لیے ہماری کمپنی ایک ہی ڈیزائنر کو سیلیکٹ کرے گی اور وہ بھی اس کو جس کے ڈیزائن سب سے اچھے ہو سامان پیک کرو میں تمہیں افریقہ بیجوانے والا ہوں کیونکہ یہی تمہاری سزا ہے وہ بیچارہ تو اس کی منتیں کرنے لگا کہ کوئی بات نہیں اگر وہ سارے پلین فیل ہو گئے میرے پاس اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں میں جانتا ہوں کہ میس فینگلی مان جائے گی پلیز مجھے ایک اور موقع تو دو اس پر دیرن نے بھی اسے موقع دے دیا نیکس سین میں ڈاکٹر لی کو دکھایا گیا جس نے روزی کا سٹیٹس دیکھا کہ یہ پارک تو آس پاس ہی ہے کیوں نہ میں اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر جاؤں اس طرح وہ مجھے ماف بھی کر دے گی اسی طرف فینگلی اپنی فوٹوگراف اس کو کولیکٹ کرنے کے لیے باہر آئی ہوتی ہے تو دیرن بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا پھر اس کے سامنے جا کر اسے کٹن کینڈی دیتے ہوئے سوری کرنے لگا پتایا کہ میں پھر کبھی بھی بلائنڈ ایٹ پر نہیں جاؤں گا آئی سوئر میری فیلنگز تمہارے لیے سچی ہے فینگلی نے اسے کٹن کینڈی تو لے لی لیکن کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں ماف کر دیا اور ویسی بھی میں اس بارے میں فیلحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آفٹر دیرن اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اسے حسانی کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ اسے ماف کر دے اگلے سین میں ڈاکٹر لی روزی کے لیے کھانے کا سمان اور مچھوں سے بچنے کی دوالے کر آتا ہے کہنے لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی روزی تو اسے نہیں لینا چاہ رہی تھی پر وہ زبردستی وہاں پر رکھ کر بھاگ گیا روزی کو تو بولنے تک کم ہو کا نہیں دیا پھر چپکے سے اس کو کھاتے ہوئے دیکھنے لگا سوچ رہا تھا کہ میرا پہلا امپریشن تو اس پر کافی برا پڑا تھا شاید اب وہ مجھے ماف کر دے نیکس سین میں وین اور تیان کو دکھایا گیا جہاں وین اسے کہہ رہی تھی کہ تم دیرن کو ڈینر کے لیے انوائٹ کرو نہ ہم تینوں ساتھ جائیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں منع نہیں کرے گا تیان کو تو اسے ڈینر پر لے جانے کا کوئی شوک نہیں تھا پر وین کی بات اسے ماننی پڑی آخر اب وہ دونوں اچھے دوست بن چکے نیکس سین ہمیں ڈینر کا دکھایا گیا جہاں وین کو اس بات پر تو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ دیرن کو اس میڈل کلاس لڑکی کو اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے فینگلی کو کافی بار ٹونٹ مارا کہ وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے تو اسے اتنا لمبہ ہاتھ نہیں مارنا چاہیے لیکن دیرن نے اسے ہر بار پروٹیکٹ کیا اسے احساس دلائیا کہ وہ کسی سے بھی کم نہیں بلکہ پرفیکٹ ہے جبکہ تیان خاموشی سے بیٹھا ان تینوں کا تماشا کر رہا تھا اور بیچارہ کر بھی کیا سکتا ہے دیرن کے بعد دیرن اسے گھر تک لے کر آتا ہے اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں میری فیلنگز جھوٹی لگتی ہے فینگلی بولی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح جواب دینے میں اسے ٹائم لگ رہا تھا دیرن بھی سمجھ گیا کہ اسے ہماری ریلیشنشپ سے کوئی بھی ایشو نہیں اس لیے کہنے لگا کہ کل سے میں تمہیں نئے طریقے سے ڈیٹ کروں گا بلکل ویسے ہی جیسے تمہیں پسند ہو فینگلی شرماتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے ایون کے وینڈو سے چپ چپ کے سے اسے دیکھنے لگی اگلی صبح دیرن کافی اچھے سے تیار ہو گیا تھا ڈیٹ پر جانے کے لیے اور زینگ اسے ٹرین کر رہا تھا کہ کس طرح اسے میس فینگلی کو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہوگا پھر جب وہ فینگلی سے ملنے کے لیے آتا ہے تو کہنے لگا کہ یہیں پر کھڑی رہو میں خود ہی تمہارے لیے دور اوپن کروں گا اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے دور اوپن کرتا ہے کیرنگ بوئی فرنڈ کی طرح ایون کے اسے سیٹ بیلٹ بھی خود باننے نہیں دیتا اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اس لیے فینگلی کہنے لگی کہ تمہیں اتنا کیرنگ بننے کی کوئی ضرورت نہیں فرنہ تو میں انکمفرٹیبل فیل کروں گی تم جیسے ہو بس ویسے ہی رہو اور دیرن بھی زیادہ دیر تک یہ ایکٹنگ تو نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد وہ اسے مال میں لے کر آتا ہے کیونکہ وین کی بڑے آنے والی تھی اور فینگلی اس کے لیے گفٹ لینے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے بیٹ دونوں کی چوائی سے ایک دوسرے سے بلکل الگتی تیرن کو فینگلی کی چوائز پسند نہیں آتی اور فینگلی کو دیرن کی تب ہی انہوں نے وہاں پر تیان کو دیکھا اس سے پہلے کہ فینگلی اس کے پاس جاتی دیرن نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کر اسے منع کر دیا اب کیونکہ دونوں اتنا زیادہ کلوز آ گئے تھے تو اٹریکٹ ہونا تو بنتا تھا نیکس سین ہمیں بٹڑی سیلیبریشن کا دکھایا گیا جہاں گفٹ دیتے ہوئے تیان بتا رہا تھا کہ یہ بریسلٹ میں نے سپیشلی تمہاری لیے ڈیزائن کروایا ہے فینگلی کو بھی کافی پسند آیا لیکن جب دیرن نے اپنا گفٹ دیا تو وہ بریسلٹ بھی سیم اسی کی طرح ہی تھا جو تیان کے لیے بھی کافی شوکت والی بات تھی فلیش بیک سے ہمیں دکھایا گیا کہ دیرن نے شوک کیپر کو یہ بتایا کہ مجھے سیم اسی طرح کا ہی بریسلٹ چاہیے کیونکہ میں اپنے بھائی کو سرپرائز کرنا چاہتا ہوں بولا کہ تمہاری کیا ویش ہے تم مجھے بتا دو میں تمہارے لیے اسے پورا کر دوں گا اس پر وین بولی کہ میں دیرن کی گرفرنڈ بننا چاہتی ہوں پر بعد میں اس نے اس بات کو مزاق میں ٹال دیا دیرن بھی کہنے لگا کہ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا پلیز اس طرح کا مزاق دوبارہ کبھی مت کرنا میں تمہیں اپنی سسٹر مانتا ہوں تیان تو بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وین کو کتنا ہٹ ہوا پر وہ ایسے دکھا رہی تھی جیسے سب کچھ بلکل نورمل ہو پھر وہ ڈرنک کرنے لگتی ہے اور دیرن نے تیان کو سمجھایا کہ اسے گھر سیفلی پہنچا دینا مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے جانا ہوگا آفیس پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فینگلی ابھی تک اپنا کام کر رہی ہے لیکن وہ بیچ میں اسے ڈسٹرپ نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فینگلی کو یہ بات بلکل بھی نہیں پسند لیکن اس کے لیے نائٹ سنیکس آرڈر کروا دیئے اسے میسج کر کے بتایا کہ ریسیو کرنے کے لیے آ جاؤ فینگلی کو بھی اس کا یہ ایکٹ کافی اچھا لگا پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی سویٹلی میسجز کرتے ہیں اسی طرف تیان وین کو اٹھا کر گھر لا رہا تھا ساتھی ساتھ اسے بتاتا ہے کہ تم نے ہمیشہ صرف دیرن کے بارے میں ہی سوچا اور ایک میں ہوں جو تمہیں سائلنٹلی لائک کرتا ہے تم نے کبھی بھی مجھے اٹینشن نہیں دی اگلی صبح اس کمپیٹیشن کا ریزیلٹ آتا ہے جس کے لیے فینگلی کو سیلٹ کیا گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی زیادہ خوش ہوتی ہے دیرن کو بھی یہ جان کر کافی اچھا لگا چاہے اب تری منس کے لیے فینگلی کو یہاں سے جانا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہوا ہیلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سیریز کے تھرٹینت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیرن فینگلی کو ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا اسے اچھے وے میں کنگریچولیشنز کرنے کے لیے کیونکہ ہماری فینگلی کو فلاورز بہت پسند تھے اس لیے اس کے لیے فلاورز آرڈر کروائے اور ایک نیکلس گفٹ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے گفت پہنانے کے بعد اسے بتا رہا تھا کہ یہ لیگلس میں تمہیں اس دن سینیما میں دینے ہی والا تھا پر کسی اور کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا یقیناً وہ لوسی کی بات ہی کر رہا تھا پھر اسے بتانے لگا کہ میں خود کو تمہارے لیے سوٹیبل بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گا اگلی صبح فینگلی دیرن کے لیے سپیشل کوکس بنا کر لے کر آئی تھی جس سے دیرن تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے آفٹر دیٹ وہ ڈاکٹر لی کو گھر بلا کر ان کوکس کی تعریفیں کر کر کے بتا رہا تھا کہ وہ کتنے زیادہ ٹیسٹی ہیں لی کو تو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ تم نے اتنی دور سے مجھے صرف یہ کوکس دکھانے کے لیے بلایا تھا اور پھر اسے ٹیسٹ بھی تو نہیں کرنے دے رہا تھا کیونکہ یہ تو سپیشلی دیرن کے لیے بنے تھے جس پر لی بولا کہ بیٹا زیادہ ہواوں میں مت اڑو ابھی تم پروبیشن پہ ہو اس کے افیشلی بوئی فرینڈ نہیں بنے ابھی زینکی کال آتی ہے بیچارہ بڑی پریشانی میں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا کانڈ ہو گیا ہو اور وہ کانڈ یہ ہے کہ جس ٹرینن کے لیے فینگلی تھری منس کے لیے بروڈ جانے والی تھی اس کا ٹرینر لوسی ہے یہاں تو ہمارے دیرن کو ایک بڑا سا جھٹکہ لگا اصل غصہ تو اسے لی پر آ رہا تھا کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے اس نے کہا تھا کہ تم فینگلی کے افیشل بوئی فرینڈ نہیں بنے کیا پتہ ان تھری منس میں اسے کوئی اور مل جائے اس کے بعد نائٹ کا سین دکھایا گیا جہاں دیرن کو دوبارہ سے وہ ایکسیڈنٹ والا خواب آتا ہے اور وہ چھوٹی سی لڑکی بھی جس سے اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا یہ اس کے لیے کافی شوکٹ والی بات ہوتی ہے اگلی صبح وہ کچھ بیٹر فیل نہیں کر رہا تھا اس لیے اس نے زینگ کو بتایا کہ آج میرا جتنا بھی کام ہے اسے میرے گھر پر ہی لا دو دیرن کی طبیعہ ٹھیک نہیں یہ بعد زینگ نے فینگلی کو بتائی اور وہ فوراں سے اس کی فائلز لے کر اس کے گھر پر پہنچاتی ہے بیچارے دیرن کو تو اس کے آنے کی خبر نہیں تھی اس لیے اپنے ہلیے کو دے کے بغیر دور اوپن کر دیا پھر اسے دیکھتے ساتھ ہی باغنے لگا چینج کرنے کے لیے فینگلی نے اس کو بتایا بھی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں پر نہیں اس کو تو ہینسوم دیکھنا ہی تھا آفٹر دیٹ وہ چینج کرنے کے بعد مسٹر ہینسوم بن کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور فینگلی نے اس کے لیے میڈیسن بنائی کہنے لگی کہ مسٹر دیرن یہ والی میڈیسن لینے کے بعد آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پر دیرن وہ میڈیسن نہیں لیتا کیونکہ فینگلی ابھی بھی اسے بوس یا پھر مسٹر دیرن کہہ کے بلا رہی تھی پھر جب فینگلی نے بتایا کہ میں فیوچر میں تمہیں صرف دیرن کہہ کے بلاؤں گی تو اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور فوراں سے میڈیسن پی لی اب جب فینگلی کے جانے کا وقت آ گیا تھا تو دیرن اسے جانے نہیں دیتا بہانے لگا رہا تھا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اتنی سخت بھوک لگی ہے کیا تم مجھے ایسی ہی چھوڑ کر چلی جاؤگی افٹر دیرن فینگلی اس کے لیے بریک فاسٹ بنانے لگی اور دیرن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ وقت یہی پر رک جائے اور تم ہمیشہ میرے پاس رہو نیکس سین میں ہم وین کو جم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں تیان اس کے پاس آیا اسے کمپنی دینے کے لیے پر وین اس کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی یہ کہہ کر کہ مجھے کچھ کام ہے اور تیان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ مجھے اس طرح اگنور کیوں کرنے لگی ادھر دیرن بریک فاسٹ کرنے کے بعد بھی فینگلی کو روکنے کی زید کرتا ہے اسے یہ کہہ کر کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھو میرا موڈ بیٹر کرنے کے لیے اس پر فینگلی کو بھی اس کی بات مان کر اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنی پڑی پر سیریس کافی زیادہ رومانٹک ہوتی ہے جس کی وجہ سے فینگلی کافی انکمپرٹیبل فیل کر رہی تھی فوراں سے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کل کے ڈراماز تو بچوں کے لیے بلکل بھی اپروپریئٹ نہیں یہاں دیرن اس کی اور بڑھتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم تو بچے نہیں نا کیا تم میری ایک بات مانو گی اصل میں وہ اسے ایب روڈ جانے سے منع کرنے والا تھا پر اس سے پہلے ہی اسے لوسی کی کال آ گئی جو کہ فینگلی کو کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں ایب روڈ ایک ساتھ جائیں گے ایک ہی ائر لائن میں میں تمہارا بہت سارا خیال رکوں گا یہ بات سن کر دیرن ایمیجن کرنے لگا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر لوسی اور فینگلی دونوں ہی قریب آ جائیں گے اور کیا پتہ میں اس طرح فینگلی کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں جو دیرن تو بلکل بھی نہیں چاہتا کسی بھی حال میں نہیں کال کٹتے ساتھ ہی اس نے بہانے لگانا شروع کر دیئے کہ میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں ٹیزی فیل کر رہا ہوں تم پلیز میرے پاس رہو کہیں بھی مت جاؤ یہ بات سن کر تو فینگلی اس کے لیے کافی زیادہ وریڈ ہونے لگی کیونکہ اسے لگا کہ شاید اس کا بلڈ فوبیا واپس آ گیا ہے اور اگر میں یہاں سے چلی گئی تو اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا دیرن بھی جھوٹ بولنا تو نہیں چاہتا تھا پر وہ سوچنے لگا کہ شاید گوڑ نے مجھے ایک موقع دے دیا ہے کیونکہ میں اپنے بلڈ فوبیا کو ہی اپنا ہتھیار بنا لوں اوپر سے وہ کچھ ایکسٹرا ہی ریائٹ کرنے لگا کہ مجھے سب کچھ ریڈ ریڈ نظر آ رہا ہے تم پلیز کسی بھی حال میں میرا ہاتھ مت چھوڑنا ٹینکسین میں وہ دیرن کو لے کر ڈاکٹر لی کے پاس لے آئی تھی اسے اس کی کنڈیشن بتاتی ہے کہ کیا اس کا فوبیا کچھ زیادہ ڈینجرس ہو گیا لی کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس پر اس نے فینگلی کو باہر جانے کے لیے کہا یہ کہہ کر کہ میں دیرن کو اگزیمن کرتا ہوں اس کے باہر جانے کے بعد دیرن لی کو پوری بات بتاتا ہے کہ پلیز میری مدد کرو اگر میں نے فینگلی کو ایبروڈ جانے دے دیا نہ تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دوں گا پہلے تو ڈاکٹر لی اس میں اس کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ یہ اچھی بات تو نہیں پر یہ سپیشل کیس تھا اس لیے اسے بھی ماننا پڑا پھر فینگلی کو اندر بلا کر اسے بتانے لگا کہ ہاں واقعی دیرن کا بلڈ فوبیا کافی زیادہ ڈینجرس ہو گیا سب سے پہلے تو تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اس کا موڈ بیٹر رکھنا ہوگا بیچاری فینگلی تو اور بھی زیادہ وریڈ ہو گئی اور ڈاکٹر لی بھی شرمندہ تو ہوتا ہے پر کیا کرے اپنے دوست کا ساتھ بھی تو نہیں چھوڑ سکتا نیکس سین میں فینگلی نے اسے کافی سارے ریڈ کلر کے جوسیز بنا دیئے تھے یہ سوچ کر کے لوہا لوہے کو ہی مات دیتا ہے تو دیرن کو بھی اپنے ڈر کو فیس کرنا ہی پڑے گا یہاں تو بیچارہ دیرن بری طرح سے پس جاتا ہے کیونکہ جوسیز پی پی کر تو اس کی بس ہو چکی تھی اور وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتا تب ہی اس کی شرٹ پر جوس گر گیا وہ فوراں سے اپنی شرٹ اتارنے لگا جس پر فینگلی نے اسے منع کر دیا کہ تمہیں کس نے کہا میرے سامنے اپنی شرٹ اتارنے کو جس پر وہ بولا کہ تم نے ہی تو کہا کہ شرٹ اتار دو اس پر سٹین پڑ جائے گا خیر کہا تو فینگلی نہیں تھا پر اپنے سامنے تھوڑی نہ اتارنے کو کہا تھا اب وہ گھر جانے ہی والی تھی کہ تب ہی اس کا پیر سلیپ ہوا اور وہ جا کر دیرن کے گلے لگی یہ دونوں کے لیے ہی کافی امبیرسنگ ہوتا ہے فینگلی تو اتنا زیادہ امبیرس ہوئی کہ فوراں سے اسے اپنی گلاسیز پہنا کر وہاں سے بھاگ گئی گھر آنے کے بعد روزی اس کا مزاق اڑا رہی تھی کہ تم اپنے اس ویرڈ بوس کے ساتھ سارا دن ہسپٹل میں رہی کیا اب یہ مت کہنا کہ تمہیں اسے پیار نہیں ہوا چاہے اسے پیار ہو چکا پر وہ روزی کے سامنے اس بات کو کلیر ورڈز میں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتی مگر ہماری فینگلی نے اتنا ضرور ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایبروڈ نہیں جائے گی بلکہ یہی رہ کر دیرن کی ٹریٹمنٹ میں اس کی ہیلپ کرے گی روزی کو بھی اس کا یہ ڈیسیشن اچھا لگا کیونکہ فینگلی کے بتائے بغیر بھی وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے دیرن سے پیار ہو چکا نیکس سین میں تیان کو دکھایا گیا جس سے اس بات پر غصہ رہا تھا کہ وین اسے کونٹیکٹ نہیں کر رہی نہ ہی اس کے میسیجز کا ریپلائے دے رہی تھی پھر وہ خود ہی وین کو کال کر کے اسے اپنے ساتھ سویمنگ کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور بتایا کہ اگر تم نہیں آئی نا تو میں سب کچھ سچ ست دیرن کو بتا دوں گا اب اس سے پہلے کہ وین اسے ڈاٹنا شروع کرتی وہ فوراں سے کال کٹ کر دیتا ہے نیکس سین ہمیں آفیس کا دکھایا جاتا ہے جہاں فینگلی دیرن کی پکچر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جب تک وہ پوری طرح سے ٹیک نہیں ہو جاتا میں بروڈ نہیں جا سکتی دوسری طرف دیرن بھی آفیس آ چکا تھا کیونکہ اب وہ کافی بیٹر فیل کر رہا تھا آخر فینگلی جو اس کے پاس پاس رہنے لگی تھی تب ہی فینگلی اس کے آفیس میں آتی ہے جسے دیکھ کر اس نے فوراں سے گلاسیز پہن لی پر اس نے دیکھا کہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بوٹل جوس کا لے آئی تھی اب وہ دوبارہ سے ایکٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میری سنگلاسیز کو کیا ہو گیا اسے پہننے کے باوجود بھی مجھے سب کچھ ریڈ ریڈ نظر آنے لگا مگر چاہے وہ چتنا مرضی بہانے لگائے چتنا ادھر ادھر مو پھیرے فینگلی نے اس کے ایک نہیں سنی اور زبردستی اسے وہ جوس پھلانے لگی نیکس سین میں وینتیان کے پاس آتی ہے جیسے کہ اس نے اسے انوائٹ کیا تھا ساتھ ہی اس کا کان پکڑ کر پوچھنے لگی کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی مجھے دھمکانے کی تم نے دیرن کو کچھ بتایا تو نہیں نا اس پر تیانو سے کہتا ہے کہ چھوڑو بھی مجھے درد ہو رہا ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا تم سے پھر وہ اسے اپنے ساتھ سویمنگ پول میں گرا دیتا ہے دونوں کا مستی مزاگ شروع ہو گیا بلکل ہی پہلے کی طرح آفٹر دیٹ وین واپس سے اپنے اٹیٹیوڈ میں آ کر اسے ڈاٹنے لگی کہ یہ فضول قسم کی حرکتیں کرنا چھوڑ دو تم جانتے ہونا کہ تم مجھ سے ایک سال چھوٹے ہو اس لیے مجھ سے کسی بھی طرح کی امید رکھنا چھوڑ دو یہاں تیان بولا تو تم نے اس رات ساری باتیں سن لی تھی اس لیے مجھے اتنا اگنور کر رہی ہو تو ٹھیک ہے جیسا تم چاہتی ہو بلکل ویسا ہی ہوگا پھر اس کو ٹاؤل اڑاتے ہوئے وہاں سے چل دیا نیکس سین میں دیرن اور فینگلی ڈیٹ پر آئے ہوتے ہیں جہاں فینگلی اس نے بتا رہی تھی کہ فیرس ویل جب انچائی پر آتی ہے تو جو بھی ویش مانگو وہ ضرور پوری ہوتی ہے اس لیے اس نے آنکھیں بند کر کے ویش کی کہ دیرن جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور وہ اپنی لائف کو انجوئے کر سکے دیرن کو ویشز مانگنے پر کچھ زیادہ بروسہ تو نہیں کیمکہ وہ ہارڈ ورک پر بلیو رکھتا تھا اس کے باوجود بھی اس نے فینگلی کے کہنے پر ویش مانگی اور وہ یہ تھی کہ فینگلی ہمیشہ میرے پاس رہے وہ کبھی بھی مجھ سے دور نہ جائے ہاں میں تھوڑا سیلفیش ضرور ہو چکا ہوں لیکن گوڈ پلیز میں اسے کھو نہیں سکتا پھر جب واپس جاتے ہوئے فینگلی نے اسے پوچھا کہ تم نے کیا ویش کی تو وہ بولا کہ میں ابھی تو تمہیں نہیں بتا سکتا لیکن ٹائم آنے پر بتا دوں گا خیر اس کے بعد فینگلی نے پوچھا کہ لاس ٹائم تمہاری یہ انلس کیسے ٹیک ہوئی تھی کیوں نہ ہم اسے دوبارہ سے ٹرائی کریں وہ اگلی ہی سین میں دیرن اسے گھر لے آیا تھا اسی ٹریٹمنٹ کو ریپیٹ کرنے کے لیے فلیش بیک سے ہمیں دکھایا گیا کہ دیرن نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہارے کس کرنے سے میں ٹیک ہو گیا تھا یہ فینگلی کو تو ذرا عجیب ضرور لگا پر اگر ایسی ہی بات ہے تو وہ اسے بھی ٹرائی کرنا چاہتی تھی آفٹر دیٹ اس کے فور ہیٹ پر کس کرنے کے بعد بھی دیرن نے بتایا کہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا اس سے پہلے کہ فینگلی کچھ کہہ پاتی دیرن نے اس کے لپس پر کس کر دیا اور پھر کرتا ہی کیا یہاں تو فینگلی بھی اسے نہیں روک پائی اس کے بعد وہ فینگلی کو بتا رہا تھا کہ اب میں بلکل بیٹر فیل کر رہا ہوں یعنی کہ یہی میرا ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ایک بار اور بھی کے ٹریٹمنٹ لینا چاہ رہا تھا پر فینگلی اسے یہ کہتے ہوئے جانے لگی کہ تمہیں ساری ٹریٹمنٹ آج ہی لینی ہے کیا گھر آنے کے بعد روزی اس کا مزاک اڑانے لگی کہ اتنے دیر سے کیوں آئی ہو تم اپنے بوس کے گھر ہی کیوں نہیں رہ لیتی یہ تمہاری لیے زیادہ ایزی رہے گا فینگلی نے اسے کچھ بتایا تو نہیں لیکن خیر جو بھی ہو رہا ہے روزی اس کے لیے خوش تھی رات میں فینگلی اور دیرن کی رومنٹک سی چیٹنگ ہوتی ہے جس پر دیرن سوچ رہا تھا کہ کاش یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے اور کبھی بھی یہ مومنٹس ختم نہ ہو نیکس سین ہمیں اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں فینگلی دوبارہ اس کے گھر جاتی ہے اس کے لیے بریک فاسٹ اور میڈیسن دینے کو مگر دیرن تو اس بات سے خوش ہو رہا تھا کہ اسے دوبارہ سے کل والی ٹریٹمنٹ ملے گی یہاں فینگلی نے چوری سے اپنی انگلی کاٹ دی اور دیرن فوراں سے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کی بینڈج لگانے کو تب ہی اسے ڈاکٹر لی کی کال آئی جسے وہ ریسیو کرنے کے لیے سائٹ پر چلا جاتا ہے اور ادھر فینگلی سوچ رہی تھی کہ اس نے بلڈ کو دیکھ کر کوئی ریاکشن نہیں دیا کیا وہ ٹھیک ہو گیا ابھی ابھی میں نے بلڈ کو دیکھا اور کوئی ریاکشن بھی نہیں دیا اب تو اسے مجھ پر شک ہو گیا ہوگا یہ بات فینگلی نے سن لی اسے کافی زیادہ ہرٹ ہوا کہنے لگی کہ تم اب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹوئی ڈیزائنر بننا میرا سب سے بڑا خواب تھا میں پھر بھی ایبروڈ نہیں گئی دیرن نے اسے روک کر سب کچھ سچ سچ بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ لوسی کی وجہ سے کیا کیونکہ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا لیکن چاہے اس کی انٹینشنز بری نہیں تھی لیکن اس نے طریقہ تو برا ہی اپنایا اس کے باوجود بھی فینگلی اس سے نراض ہو کر وہاں سے چلی گئی یہاں دیرن کو لگتا ہے کہ اب تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فینگلی کو کھو دیا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم فینگلی کو لوسی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اسے بتا رہا تھا کہ تم نے لسٹ میں تو اپنا نام انرول کرنا میس کر دیا لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ سپیشل اسسٹنٹ بنا کر لے کر جا سکتا ہوں اس طرح تمہارا ٹوئی ڈیزائنر بننے کا سپنا بھی پورا ہو جائے گا فینگلی کو اس کا یہ فیور کافی پسند آیا اسے تینکیو کرتی ہے جس پر لوسی نے اپنی فیلنگز بتا دی کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں فینگلی کے لیے یہ زیادہ کوئی شوکنگ کی بات نہیں تھی پر انڈائریکٹ ورڈز میں اسے کلیر کر دیا کہ میں پہلے سے ہی کسی کو لائک کرتی ہوں وہاں سے واپس جاتے ہوئے ان دونوں کو دیرن نے دیکھ لیا جو کہ یہاں فینگلی سے اپولوجی کرنے کے لیے آیا تھا جب اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے تو اس پر فینگلی بولی کہ تم اپنے کام سے ہی کام رکھو اور اسے اگنور کر کے وہاں سے چلی گئی دوسری طرف وین تیان کے بارے میں سوچنا تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن بار بار اسے صرف تیان کا ہی خیال آ رہا تھا اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچتی ہے تبیو سیریہ لائز ہوا کہ جب بھی اسے کسی سہاری کی ضرورت پڑی تو ہمیشہ تیان اس کے لیے حاضر رہتا تھا نیکس سین میں بیچارہ دیرن ڈاکٹر لی کے پاس آ کر اپنے دکڑے سناتا ہے جس پر وہ بولا کہ بیٹا تمہارے ساتھ جو بھی ہوا نا بلکل اچھا ہوا ساری کی ساری غلطی تمہاری ہی تھی یہاں زینکی کال آتی ہے جس نے بتایا کہ ٹوئی ڈپارٹمنٹ ٹیم بلڈنگ ایکٹیوٹی کے لیے کسی پلیس پر جانے والی ہے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جاؤ تو دیرن نے تو اس کے لیے منع کر دیا لیکن بعد میں ڈاکٹر لیو سے سمجھانے لگا کہ دیکھو فینگلی بھی وہاں پر جائے گی تو یہ تمہارے پاس اچھا موقع ہوگا کہ تم اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لو نینک سین میں یہ سب بھی بلڈنگ ایکٹیوٹی کے لیے آ گئے تھے جہاں دیرن بین کے ساتھ آیا تھا اور وہ کافی کوشش کرتا ہے فینگلی سے بات کرنے کی مگر وہ اسے اگنور کرتی ہوئے چلی گئی تو ڈاکٹر لیو سے سمجھانے لگا کہ تم فکر نہیں کرو یہاں سے جانے سے پہلے پہلے وہ مان چکی ہوگی بیچارہ زینگ سوچنے لگا کہ مجھے تو ان دونوں نے کباب میں سے ہڈی کی طرح باہر نکال دیا خیر یہاں فرینگلی کو لانا علاو کیا گیا تھا اس لیے فینگلی اپنے ساتھ روزی کو بھی لے آئی تھی دوسری طرف وینگ جیسے یہ بات ریالائز ہو گئی تھی کہ تیان سے زیادہ پیار اسے کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے وہ اسے منانے کی کوشش کرتی ہے بہت تیان نے شاید اس کی باتیں کچھ زیادہ ہی دل پر لے لی تھی وہ بار بار اسے اگنور کرتا ہے اور اس سے اچھے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لی اور روزی نے آپس میں ہاتھ ملا لیا تھا دیرن اور فینگلی کی میس انڈسٹینڈنگز دور کرنے کے لیے روزی نے اس کے ساتھ کو پریٹ تو کر لیا لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں کہ میں تمہاری دوست بن گئی ہوں ریسٹ کرانے کے لیے لے جاتی ہے دوسری طرف فینگلی کو دکھایا گیا جو کہ روزی کو ڈونڈ رہی تھی تب ہی اس نے دیکھا کہ دیرن اس کے سامنے کھڑا ہے یہ روزی اور ڈاکٹر لی کا ہی پلان تھا یہاں دیرن نے اسے سپیشل ارینجمنٹ کر کے دی تھی ٹریننگ پر جانے کے لیے لیکن فینگلی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی کہنے لگی کہ تم مجھ سے دور رہو اس پر وہ بولا کہ اس کے علاوہ تم کچھ بھی کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں اگر تم کہونا تو میں سمندر میں بھی کوچ جاؤں گا لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں نے بیمار رہنے کے ایکٹنگ بھی تو اسی لیے ہی کی تھی کیونکہ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا فینگلی دل ہی دل میں تو اسے معاف کر چکی تھی کیونکہ اسے بھی دیرن سے پیار ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی ٹف ہونے کی ایکٹنگ کرتی رہی یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی نیک سین میں وین اور تیان کو دکھایا جاتا ہے جہاں وین اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی اور تیان کہتا ہے کہ کتنیا جی بات ہے نا اس سے پہلے تم جب بھی بیمار ہوتی تھی تو تمہارا خیال میں رکھتا تھا لیکن آج وین اس کا خیال رکھ رہی تھی اور تو اور اس کا فون لیتے ہوئے کہنے لگی کہ چلو میں تمہارے ساتھ گیم کھیلتی ہوں تیان اسے کہنے لگا کہ بگ سسٹر میں جانتا ہوں کہ تمہاری گیمنگ سکلز اچھی نہیں ہے اس لئے مجھے میرا فون واپس کرو وہ بولی کہ اس نے پہلے تو تم مجھے پرنسیز کہا کرتے تھے اب بھی مجھے پرنسیز ہی کہو تیان اسے اپنا فون لینے کے چکر میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ساتھ ہی ساتھ پوچھنے لگا کہ کیا ابھی بھی تم مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانتی ہو جس پر وین تو اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی اگلی سین میں فینگلی لوسی کو کال کر کے اسے سوری کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گی ساتھ ہی ساتھ اس کے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ میں نے پہلے سے ہی دیرن کو اپنے دل میں بسا لیا تھا چاہے لوسی اس کا جواب پہلے سے ہی جانتا تھا لیکن اب وہ فینگلی کو اپنی پینٹنگ میں بھی ایڈ کر چکا اس لیے اس کے لیے کافی ہرٹ فول ہوتا ہے نیکس سین ہم نائٹ کا دیکھتے ہیں جہاں زینگ نے سب کے کپلز بنا دیئے تھے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ٹروت اور ڈیر گیم کھیلیں گے تو ٹرن آتی ہے فینگلی اور دیرن کی جہاں ان سے کوشن کیا گیا کہ اگر آپ کا لور اور آپ کا آئیڈل ایک ساتھی سمندر میں گر جائے تو پھر آپ کس کو بچائیں گے دیرن نے فوراں سے لور بولا جبکہ فینگلی نے آئیڈل اس بات پر دیرن کو تو بہت زیادہ غصہ آیا نیکس ٹائم بھی انہی دونوں کی ٹائن آتی ہے جہاں زینگ نے دوسرا کوشن کیا کہ کیا آپ دونوں کے بیچ میں کبھی کس ہوئی اور اگر ہوئی تو پھر کس نے انیشیئیٹیو لیا جس پر دیرن نے تو فینگلی کا نام لے دیا اور وہ لڑتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے کب تمہیں کس کیا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا اور پھر تمہارے فور ہیڈ پر کیا تھا نا میرے لپس پر کس کرنے کا انیشیئیٹیو تم نے لیا تھا یہاں تو وہ بے دہانی میں سب کے سامنے کہہ دیتی ہے لیکن بعد میں کافی امبرس ہوئی خیر اس کے بعد سب ہی ڈرنگ کرتے ہیں اور فینگلی اتنا زیادہ ڈرنگ ہو چکی تھی کہ دیرن کو ہی اٹھا کر اسے اس کے روم تک لانا پڑا اس کے شوز اتار دیئے پھر اسے آرام کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن فینگلی جو کہ ڈرنگ ہو چکی تھی اس نے دیرن کو اپنی فیلنگز بتا دی کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں دیرن بولا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ اگر میں اور لوسی ایک ساتھ سمندر میں گر گئے تو پھر تم لوسی کو ہی بچاؤ گی فینگلی بولی کہ سٹوپیڈ انسان اسے سویمنگ کرنی نہیں آتی نا تمہیں تو سویمنگ کرنی آتی ہے اس لیے کہا آفٹر دائٹ دونوں کس شیئر کرتے ہیں جس سے یہ بات کلیر ہو گئی تھی کہ فینگلی بھی اب مزی ٹف رہنے کی ایکٹنگ نہیں کر پائے گی اگلی صوبہ جب فینگلی اٹھتی ہے تو اسے لگ رہا تھا کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ میرا ایک سپنا تھا تھانک گوڈ کہ ایسا کچھ ریال میں نہیں ہوا تبھی اس نے دیرن کا رکا ہوا نوٹ پڑا جس پر لکھا ہوا تھا کہ دونٹ وری تمہارا کل رات کا پیشن اٹ لف صرف میں نے ہی دیکھا یہاں تو وہ کافی امبیرس ہوئی کیونکہ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ سب ریال تھا اس کے بعد زینگین کو ایک ایکٹیویٹی سمجھا رہا تھا کہ سب ہی میلز الگ الگ جگہ پر چپ چکے تھے اور ان کو کلوس کے طرز انہیں ڈونڈنا ہوگا اس نے فینگلی کو بتایا کہ تمہارے لیے ایک سپیشل گفٹ ہے اس لیے جتنا جلدی ہو سکے بوس کو ڈونڈ لو دوسری طرف ہمیں مسٹر آزن کو دکھایا گیا جو کہ کیون سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا آتا کہ سی ای او کے الیکشن ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنا کام ختم کرنا ہوگا یعنی کہ دونوں ہی مل کر دیرن کے خلاف کچھ کچھڑی تو پکا رہے تھے ادھر وین دیان کو ڈونڈتے ڈونڈتے پہنچائی جس پر وہ کہتا ہے کہ میں تو چھپا ہی نہیں تھا اور ویسے بھی مجھے اس فضول قسم کے گیم میں کوئی انٹرسٹ نہیں دیان اسے اگنور کرتے ہوئے جانے ہی لگا تھا یہاں وین کافی زیادہ غصہ ہو کر کہنے لگی کہ کتنے بے وقف انسان ہو تم تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں سیڈیوس کر رہی ہوں اب اتنا کچھ بتا دیا تو باقی کا سچ بھی بتا دیتی ہے کہ مجھے ریالائز ہو گیا میری ہر خوشی میں میرے ساتھ تم ہوتے تھے تم ہی میرے لائف پارٹنر بن سکتے ہو دیان بھی یہ سن کر یعنی کہ یہاں سے ان کی کپل لائف شروع ہوئی نیکس سین میں فینگلی کو دکھایا گیا جو انہی کلوس کے تروں ایک ائر بیلون تک پہن جاتی ہے جو یقیناً دیرن نے ہی اس کے لئے پریپیر کیا تھا تب ہی دیرن اس کے سامنے آتے ہوئے اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ سکائی ڈیٹ پر جانا چاہوگی اگلی سین میں ہم دونوں کو ائر بیلون میں دیکھتے ہیں جہاں دیرن اسے کہہ رہا تھا کہ تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے مجھے زندگی کا مطلب سکھایا پیار کرنا سکھایا کیا تم مجھے میرے کیے کے لئے ماف کر کے دوبارہ سے مجھے لائک کر سکتی ہو پلیز فینگلی کو اس کا یعٹ کافی کیوٹ لگا آخر کار اس نے بھی بتا دیا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں آج کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے گرفرنڈ اور بائی فرنڈ بن جاتے ہیں ریلیشنشپ میں آنے کے بعد سینسیز میں رہ کر دونوں ہی اپنی فرسٹ کیئر شیئر کرنے لگے آفٹر دیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سسپکشیس لڑکا ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا فینگلی کو بچانے کے چکر میں دیرن کو کافی بری طرح سے چوٹ لگی بے ہوش ہونے کے ساتھ ہی اسے اپنے بچپن کا ایکسیڈنٹ یاد آیا جہاں اس کا ڈیڈ اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے میں تم لوگوں کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ سکا اور سارا ٹائم بزنس بنانے میں ہی گزار دیا لیکن تم ایسا بلکل بھی مت کرنا تب ہی ایک لڑکی آتی ہے جو دیرن کو بتاتی ہے کہ تم ڈروں نہیں میں تمہارے پاس ہوں ساتھ ہی اس کے فور ہیڈ پر کس بھی کر دیا کہنے لگی کہ میری موم کہتی ہے اگر کوئی آپ کے فور ہیڈ پر کس کر دے تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جب دیرن کو ہوش آیا تو وہ ہسپیٹل میں تھا اور تین دن تک کومہ میں رہا لیکن وہ فنگلی سے پوچھنے لگا کہ کیا کبھی بھی تم نے کسی ایسے لڑکی کی ہیلپ کی جس کا ایکسٹیڈنٹ ہوا تھا یہاں فنگلی نے بتایا کہ ہاں بچپن میں ایسا ہوا تھا میں نے اس لیٹل بوائی کی ہیلپ تو نہیں کی تھی لیکن اسے حوصلہ ضرور دیا تھا دیرن نے بتایا کہ وہ لیٹل بوائی میں ہی تھا اس لیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا بلڈ فوبیا صرف تم ہی کیور کر سکتی تھی آفٹر دیٹ زینگی پوچھنے پر دیرن نے بتایا کہ وہ لڑکا کون تھا میں اسے نہیں پہچان پایا لیکن ہم جلدی اس کے بارے میں پتہ لگا لیں گے لیکن حیرانی والی بات تو دیرن نے یہ کی کہ میں ریٹائرمنٹ لے کر بس اکیلا رہنا چاہتا ہوں اس بات سے تو وہ دونوں ہی کافی زیادہ شوکٹ ہو گئے ایون کے جب فینگلی اسے اپنے گھر لے کر آتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ لیکشری لائف میں نے بہت گزار لی اب میں کسی سیمپل جگہ پر رہ کر اپنی لائف گزارنا چاہتا ہوں اس کے بعد دیرن نے انکل کو بھی یہ بات کلیر کر دی کہ میں ریٹائرمنٹ لے کر تیان کو ہی کمپنی کا سی ای او بنانا چاہتا ہوں انکل کو تو تیان کی کیپیبلٹیز پر اتنا بروسہ نہیں تھا لیکن وین نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو اپنے بیٹے کو انڈر اسٹیمنٹ نہیں کرنا چاہیے تیان کو بھی اس کا ساتھ دینا اچھا لگا نیکس سین میں یہ دونوں اس بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ مسٹر آزن نے بھی سن لیا کہ دیرن ریٹائرمنٹ لینے والا ہے ان کو ان دونوں کی ریلیشنشپ سے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اس بات نے شوکٹ کر دیا کہ آخر دیرن ایسا کیوں کر رہا ہے نیکس سین میں فنگلی زینگ اور ڈاکٹر لی دیرن کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ آخر یہ اتنا زیادہ کیسے بدل گیا کہ اسے اپنے کیریئر اپنے بزنس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا ڈاکٹر لی بولا کہ ہاں واقعی اس کو تو اب کچھ بھی پسند نہیں جس پر دیرن بولا کہ ایسی بھی بات نہیں ہے فنگلی کو آج میں میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں خیر دیرن نے ڈیمانڈ کر دی کہ وہ یہاں پر نہیں بلکہ کسی سیمپل سی جگہ پر جا کر رہنا چاہتا ہے نیکس سین میں ساری پیکنگ شیکنگ کر کہ فنگلی اسے اپنے گاؤں لے کر جانے والی تھی اور دیرن زینگ کو بتاتا ہے کہ تم تیان کا ہمیشہ اچھے سے خیال رکھنا ڈاکٹر لی بھی کھڑا دیرن کا مزاق بناتا رہا کیونکہ ابھی بھی اس کا یہ چینج نہیں سمجھ پایا اگلی سین میں ہم ان دونوں کو گاؤں میں دیکھتے ہیں جہاں دیرن کو کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اب وہ صرف اپنے منٹل ہیلس پر فوکس کرے گا تب ہی اسے تیان کی کول آئی کہ بھائی کتنی زیادی کر رہے ہیں میرے ساتھ میں یہ سب کچھ اکیلے نہیں سنبھال سکتا پلیز تم واپس آ جاؤ جس پر دیرن نے اسے یقین دلایا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو مجھے تم پر پورا بروسہ ہے اور پھر جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی تو میں ہوں نہ تمہارے لیے اس ہیپی سیسین کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیرن کو کلٹیویشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں فینگلی کی نظر میں تو وہ بلکل ایسے بن گیا تھا جیسے اسے اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہ رہا لیکن آخر ایسا کب تک چلے گا دنیا سے سارے رشتے ناتے توڑ کر یہاں پر اکیلے بیٹھ جانا یہ کوئی اچھی بات بھی تو نہیں تھی لیکن خیر فینگلی کوئی اس بات کی امید تھی کہ کچھ ٹائم یہاں پر سپنٹ کرنے کے بعد وہ ضرور نورمل لائف کی طرف واپس آ جائے گا دوسری طرف مسٹر آزین اپنی بیٹی کو سمجھا رہے تھے کہ تم تیان کا بہت خیال رکھا کرو کسی بھی حال میں تم دونوں کا ریلیشنشپ ٹوٹنا نہیں چاہیے تو ادھر زینگ نے دیرن کو کال کر کے بتایا کہ آپ کا شخص ہی نکلا مسٹر آزین اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں تیان کو کمپنی کا پریزیڈنٹ بنانے کی تاکہ بعد میں وہ اسے کنٹرول کرتا رہے اور کمپنی کے سارے معاملات اسی کے حساب سے چلے جس پر دیرن نے کہا کہ اس بار تو مسٹر آزین نے میری بوٹم لائن کو ہی کروز کر دیا خیر تم ان پر نظر رکھو اور مجھے انفارم کرتے رہو اگلی صبح مسٹر آزین تیان کو سمجھا رہا تھا کہ کیا ہوا اگر تم صرف ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو کچھ ٹائم کے لیے تم فل ٹائم پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہو میں ہوں نا میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں وین اور تمہاری انگیجمنٹ کرواؤں گا اسی طرف دیرن اکیلے بیٹے ہوئے سن بات لے رہا تھا اور فینگ لیفز کے لیے پریشان ہوتی ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر اس کی منٹل ہیلتھ ہی کھونے کے بجائے اور خراب ہو جائے گی اسی لیے اسے ریڈ کرنے کو کچھ بکس دیتی ہے یہ کہہ کر کے اس طرح تمہارا ٹائم پاس بھی اچھے سے ہو جائے گا پر ان بکس کو پڑھتے ہوئے دیرن ان میں سے عجیب عجیب سے سوال پوچھنے لگا جس نے تو فینگ لی کو بھی کافی زیادہ تنگ کر دیا آخر کار تو وہ اسے تنگ ہو کر کہتی ہے کہ بس چھوڑ دو تم بکس ریڈ نہیں کروگے میں تمہیں اور کوئی اچھی سے ایکٹیوٹی کرواتی ہوں اس کے بعد فینگ لی اسے سکوئر ڈانس کرانے کے لیے لے جاتی ہے پیچارے دیرن کو تو اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ وہ اچھی سے ایکٹیوٹی یہ نکلے گی اب فینگ لی اسے لے آئی تھی تو اسے کرنا تو پڑے گا اور وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ میں جلدی ہی تمہیں لینے کے لیے واپس آؤں گی پہلے تو دیرن بھی ان کو ڈانس میں جوئن کر دیتا ہے اور مجھے تو کافی فنی لگ رہا تھا اور جب فینگ لی اسے لینے آتی ہے تو یہ سکوئر ڈانس یوگا میں بدل گیا تھا وہ سوچتی ہے کہ اس نے تو ان سبھی آنٹیوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا وہی اسے روزی کی ویڈیو کال آئی اور دیرن کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ کر تو اسے بھی ہسی آنے لگی خیر اس نے بتایا کہ ڈاکٹر لی تم لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے میں بھی تمہیں مس کر رہی تھی اس لیے میں بھی ان کے ساتھ آؤں گی نیکس سین میں تیان وین کو بتا رہا تھا کہ میں جلدی ہی پریزیڈنٹ بن جاؤں گا پھر تمہارے سارے سپنے پورے کروں گا ایک اچھے ہسپنٹ کی طرح جس پر وین بولی کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور اس کا پریزیڈنٹ بننے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں بس میں ہمیشہ تمہارے پاس رہ کر بار بار ہارتا رہا اور فینگلی اسے فلکس کرتی ہے لیکن اب کافی ٹائم فلکس کرنے کے بعد فینگلی کو بھی اس پر رحم آنے لگا اور لاسٹ ٹائم میں وہ کس کر دیتی ہے جبکہ دیرن کو تو جیسے موکہ ہی مل گیا ہو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کی ریسپونسیبلٹی اٹھانی ہوگی پھر اسے کس کرنے لگا نیکس سین آفیس کا دکھایا جاتا ہے جہاں ان سب ہی کے لیے بری خبر تھی کیونکہ ان کے بنائے ہوئے ٹائم سے بچوں کو الانچیز ہونے لگی فیکوز اس میں لو کوالٹی کا یوز کیا گیا تھا اور تیان کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی بھی آپشن نہیں بچا سوائے ان سب سے مافی مانگنے کا لیکن دوسری طرف ہمیں دکھایا گیا کہ یہ سارا کا سارا کیا دارا میسٹر آزین اور کیون کا تھا تاکہ اس کا الزام بھی دیرن پر آ سکے ادھر فینگلی اور دیرن کپڑے سکاتے وقت ایک دوسرے سے مستی مزاگ کرنے لگے اسی دوران وہ کس بھی کرنے لگ جاتے ہیں جو روزی اور لی نے بھی دیکھ لی آفٹر دیکھ دکٹر لی نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کچھ زیادہ ہی فاش نہیں چلنے لگے جس پر دیرن بھولا کہ تم میری چھوڑو اپنی بتاؤ کہ میس روزی کو اپنی فیلنگز کب بتانے والے ہو اس پر روزی تو فینگلی کو اندر لے جاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں چل رہا جبکہ دکٹر لی نے بھی کہا کہ ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ میں اسے اپنی فیلنگز بتا سکوں لیکن یہاں اس نے دیرن کو یہ بھی بتایا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے بھی روزی سے کئی بار مل چکا ہوں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزی اپنا ویٹ لوس کرنے کے لیے جیب اجیب سے طریقے اپناتی ہے جس پر ڈاکٹر لی نے اسے سمجھایا کہ اس طرح تو تمہاری ہیلت افیکٹ ہو جائے گی میری ایک کلاس فیلو بھی تھی تمہارے نام کی وہ بہت موٹی ہوا کرتی تھی پر اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں جس پر روزی بے دھیانی میں بولی کہ تم ہائی سکول والی باتیں کرنا بند کرو اب کیا تم دوبارہ مجھے وہ والی فیلنگز دلاؤگے یعنی کہ وہ دونوں ہائی سکول فیلوز تھے اور ادھر ڈاکٹر لی نے بھی اسے پہچان لیا پہلے روزی بہت موٹی ہوا کرتی تھی اس لیے لی بھی اسے نہیں پہچان پایا مگر اب اس سے سوری کرتا ہے کہ میں آئندہ کبھی بھی تمہارا مزاک نہیں اڑاؤں گا بلکہ تمہاری لیے پروپر ڈائیٹ کا پلین بنانی کی ذمہ داری بھی میری ہے اگلے سین میں میسٹر آزن تیان کو بتا رہا تھا کہ آنے والے میٹنگ میں تمہیں ہی پریزیڈنٹ سیلیکٹ کیا جائے گا اور یہ جو کرائیسیس چل رہے ہیں اس کی فکر منت کرو ویسے بھی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ دیرن کی وجہ سے ہوا کرائیسیس والی بات زینگ نے کال کر کے دیرن کو بھی بتائی کہ آپ کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کے بعد دیرن نے فینگلی کو بتایا کہ میں تمہیں ایک سیکرٹ بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میں ریٹائرمنٹ کی صرف ایکٹنگ کر رہا تھا مسٹر آزن کی اصلیت جاننے کے لیے لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں فینگلی اس بات پر نراز بلکل بھی نہیں تھی لیکن اسے پرومیس لے لیا کہ آئندہ اس طرح کچھ بھی ہو تو تم مجھے ضرور بتاؤ گے نیکس سین ہمیں میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں مسٹر آزن نے سجیشن دی کہ ہمیں جل سے جل پریزیڈنٹ کو چینج کر دینا چاہیے ابھی دیرن آتے ہوئے کہنے لگا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے پہلے پتہ تو لگ جانے دو کہ آخر یہ سارا کرنامہ کیا کس نے مسٹر آزن کو تو دیرن کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن اس کے ہی سارے بنائے ہوئے پلان پر پانی پھر جاتا ہے آفٹر دیرن تیان کو سمجھا رہا تھا کہ وین اور مسٹر آزن میں بہت زیادہ فرق ہے اس لیے کبھی بھی مسٹر آزن کے ہاتھوں اللو مت بننا پر وہ الٹا دیرن سے ہی غصہ ہونے لگا کہ تم کون ہوتے ہوں مجھے سمجھانے والے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہمارے بیچ میں آنے کی دیرن پھر سے اسے مسٹر آزن کے بارے میں سوچنے کے لیے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تب ہی مسٹر آزن نے آکر تیان کو بتایا کہ تم بس پریزیڈنٹ بننے کی تیاری کرو نیکس سین میں دیرن کافی پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اس کرائیسز کو کیسے ڈیل کرے گا تب ہی فینگلی اس کے لیے ڈینر لے کر آتی ہے بتایا کہ کام تو ہوتا ہی رہے گا پہلے تم ڈینر کرو ڈینر فینش کرنے کے بعد اس کا سٹرس دور کرنے کو اسے کچھ گیمز کھیلنے کے لیے لے کر آتی ہے جو دیرن کو تو کافی فنی لگ رہے تھے خیر اسی دوران اسے آئیڈیا آتا ہے کہ وہ کرائیسز کو کیسے ختم کرے گا اور خوشی کے مارے تو وہ فینگلی کو کیس کرنے لگا نیکس سین میں اس نے زینگ کے ساتھ مل کر پلان بنا لیا تھا جس پر پروسیس کر کے وہ اپنی کمپنی کی ریپوٹیشن واپس لے سکے گا اور وہ پلان یہ تھا کہ دیرن نے خود ہی لائف سٹیمنگ کر کے سب کو بتایا کہ جس کے پاس بھی پروبلمیٹک ٹوئیز ہے وہ ہمیں واپس کر کے نئے ٹوئیز لے جا سکتے ہیں گولڈن ایکس کو سمیش کرنے کے بعد ہی نئے گفٹس مل پائیں گے یہ ذرا گیم ٹائپ کا تھا اس لیے لوگوں نے بھی اس میں زیادہ انٹرسٹ لیا اس طرح کوئی بھی پیسہ لگائے بغیر یہ کرائیسز ختم ہو جاتا ہے لیکن مسٹر آزین بولا کہ اس میں کوئی بڑی بات کیا ہے آخر یہ سب کچھ ہوا بھی تو تمہاری وجہ سے ہی تھا اس کے بعد نئے پریزیڈنٹ کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے جس میں دیرن جیت کیا اور مسٹر آزین کو تو سب سے زیادہ شرمیندگی اس بات سے ہوئی کہ تیان نے بھی اپنے بھائی کو ووٹ دیا نیکس سین میں مسٹر آزین ان دونوں سے کہہ رہا تھا تو تم دونوں نے میرے خلاف ہاتھ ملا لیا تھا فلیش بیک سے ہمیں دکھایا گیا کہ تیان نے دیرن کو کال کر کے بتایا تھا کہ بھائی انکل آزین مجھے روز روز برین ووش کرتے ہیں باقی کا سارا پلان ہمارے دیرن کا تھا پریزنٹ میں وہ مسٹر آزین کو بتا رہا تھا کہ مجھے تو آپ کی ہر چال کا پہلے سے ہی پتا تھا لیکن کبھی بھی آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہا کیونکہ میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اب اس کے بعد میں کوئی بھی ایسی حرکت آپ کی برداشت نہیں کروں گا تیان نے بھی بتایا کہ انکل میں آپ کی بیٹی سے شادی ضرور کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی غلط رستی کو اختیار کرتا نیکس سین میں تیان اپنے بھائی کا شکریہ دا کرتا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے آ کر اپنی پوزیشن لے لی اور میں پھر سے اپنی کیرفری لائف گزار پاؤں گا جبکہ دیرن کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے مجھ پر ٹرسٹ کر کے مجھ سے ہی ایڈوائسٹ لی اسی طرف ہمیں ڈاکٹر لی کو دکھایا گیا جو روزی سے کہہ رہا آتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی اس لڑکی کو آئندہ پریشان نہیں کروں گا جسے میں دل ہی دل میں لائک کرتا ہوں دونوں ہی ہاتھ ملا کر ایک نئے سیرے سے اپنی دوستی کی شروعات کر لیتے ہیں نیکس سین میں تیان کا ڈاڈ اس کا رشتہ لے کر مسٹر آزن کے گھر آتا ہے اسے اس کے کیے پر بلکل بھی غصہ نہیں تا بلکہ کافی نورمل ریائٹ کرتا ہے بتایا کہ میں جانتا ہوں اب تم بڑے ہو چکے ہو اس لئے ریٹائرمنٹ لے کر کمپنی کا کامی لڑکوں پر ہی چھوڑ دو اور چلو بس شادی کی تیاریا کرو میں اپنی بیٹی کو اور تمہارے گھر پر نہیں رکھ سکتا اس کے بعد جب تیان نے وہ ساری بات وین کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے اور بھی زیادہ پیار ہونے لگا ہے کہ میرا بائی فرین کبھی بھی غلط رستے کو نہیں چونے گا تیان کو تو خود بھی اقین نہیں آ رہا تھا کہ پتا نہیں پچھلے جنم میں اس نے کون سے اچھے کام کر دیے تھے جس کی وجہ سے اسے وین ملی نیکس سین میں روزی فینگلی کو زبردستی ایک جگہ پر لے کر آتی ہے جہاں سٹیج کافی اچھے سے سجا ہوا تھا وین نے بھی اسے فیوچر لائف کے لیے بیسٹ ویشز دی اور وہ سبھی لڑکے ڈانس کرتے ہوئے اس کا ویلکم کرتے ہیں پھر اسے فلاور دینے کے بعد وہاں دیرن کی انٹری ہوتی ہے جس نے کافی یونیک وی میں اسے رنگ دیتی ہوئے شادی کے لیے پروپوز کیا فینگلی نے بھی اس کے پروپوزل کو ایکسپٹ کیا اس کے بعد دونوں کی کس ہوتی ہے اور یہاں پر ہماری سیریز کی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی